السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال لئمام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فإن اللہ اصطفاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ على خلقه وآکرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه اللہ علیہ وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به وکن اہلہ وآولیاءہ وآوسیاءہ وورستہ وآحق الناس بمقامه فی الناس فستاثر علینا قومنا بذالک فردینا وکرہنا الفرکتا وآحبابنا الافیہ ونحن نعلم ان احق بذالک الحق المستحق علینا ممن تولاہ وقد احسنوا واسلحوا وتحر الحق فرحمهم اللہ وغفر لنا ولہم وقد بأست رسولی الیکم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى کتاب اللہ والسنت نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِیتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتْ وَإِنْ تَسْمَعُ قَوْلِ وَتُطِيْءُ عَمْرِ أَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ درود پڑھئے محمد وآلی محمد اللہ وآلی محمد اللہ وآلی محمد اللہ وآلی محمد تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وآلی محمد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکتوب گرامی اہل بسرہ کے نام سرنامہیں قلام قرار دیا ہے امام علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا کے اسنا میں سب سے طلانی زمانہ مکہ میں بسر کیا باقیدہ سے جب انکار کیا بیعت کا و حکومت یزید کا فوراں مدینہ سے اعلانِ خروج و اعلانِ قیام کیا اور آکر چار ماہ کے لگ بگ مقہ میں عرصہ گزارا حج تک حج کے موسم کے آنے کا انتظار کیا جب تمام حجاج مقہ پہنچائے اور مکہ سے احرام باندھ کر حج کے لیے عرفہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے آٹھ زلحجہ کیونکہ اب مکہ خالی ہونا تھا حجاج سے آٹھ زلحجہ کو تمام حجاج مکہ سے نکل جاتے ہیں منا و عرفہ کی طرف اور عمالِ عرفہ مزدلفہ و منا و جالاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بارہ زلحجہ کو واپس مکہ آجاتے ہیں عمالِ مکہ کے لیے امام علیہ السلام نے آٹھ زلحجہ تک قیام فرمایا مکہ میں جو حجاج کے قیام کا آخری دن ہوتا ہے مکہ کے اندر اس مرحلے میں امام علیہ السلام نے اس لیے مکہ کو انتخاب کیا کہ یزید کی حکومت کی مخالفت کے لیے اور اپنی نصرت اور تعیید کے لیے لوگوں کو آمادہ کر سکیں قیام و انقلاب کا بیداری کا مرحلہ جس میں آمت و ناس کو آگاہ کیا جائے اور انہیں نصرت کے لیے دعوت دی جائے ساتھ میں لائیا جائے بعض وقت لوگ آگاہ ہوتے ہیں ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے حکومت کے مقابلے کے لیے ظالم حکومت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن آگاہ ہوتے ہیں یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں جو آگاہ ہوں جانتے ہوں لیکن ظلم کے مقابلے میں نکلنے کے لیے تیار نہ ہوں آمادہ نہ ہوں بزدلی کی وجہ سے بے غیرتی کی وجہ سے ہرس و لالچ کی وجہ سے بے حسی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو انقلاب کے لیے و ظالمانہ نظام کے لیے تیار کرنا سب سے مشکل کام ہے جو آگاہ ہوں لیکن عملی اقدام کے لیے تیار نہ ہوں اس کے بجائے جو لوگ آگاہ ہی نہ ہوں توجہ نہ ہوں ان کی انہیں آمادہ کر کے اس مرحلے کے لیے ہمرا لانا آسان ہے سید الشہدہ علیہ السلام کو ہر دو قسم کے طبقات سے واسطہ تھا کچھ ایسے لوگ تھے جو آگاہ تھے بن عمیہ کے ظلم و ستم سے بھرپور طریقے سے آگاہ تھے اہلِ حجاز بالخصوص جو مکہ و مدینہ کے اندر قیام پذیر تھے لوگ یہ سب کے سب آگاہ تھے بن عمیہ کے کاموں سے اور بن عمیہ کے رویوں سے آپس میں گفتگو بھی کرتے تھے بعض اوقات اپنی نجی محفلوں میں حکومت کی اوپر تبصرے بھی کرتے تھے حکومتی عمال کے مضمت بھی کرتے تھے نجی محفلوں میں بیٹھ کر ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر یا کسی شادی بیعہ میں یا کسی جنازے میں جب اکٹھے ہو جاتے وہاں آپس میں تبصرے کرتے بساوقات لیکن عملی دور پر اس ظالمانہ حکومت کی مخالفت کے لئے تیار نہیں تھے چونکہ ان کے اندر محرک نہیں تھا ظلم کے خلاف بولنے کے لئے زیادہ تر کوشش ان کی یہ تھی کہ ہم کیوں اپنے چین سکون کو اور اپنی آرامدے زندگی کو خراب کریں اپنے لئے درد سر مول لیں حکومت مخالفت مول لیں اور پھر اس کے نتائج بھگ دیں ہمیں زندانوں میں ڈالا جائے جیلوں میں ڈالا جائے شکنجے دیے جائے ہمیں دربدر کیا جائے چونکہ بنوامیہ کی حکومت ذرا مخالفت تحمل نہیں کر سکتی تھی برداشت کا مادہ بنوامیہ کے اندر نہیں تھا کچھ کرنے سے پہلے ہی اگر انہیں احتمال ہوتا ذرا برابر کہ کسی طبقے سے مخالفت کی توقع ہے وقت سے پہلے اسے سرکوب کر دیتے تھے جیسا کہ سادات اور الویوں کو شدت کے ساتھ سرکوب کرتے ہیں بھائیں کے اکثر سادات و الوی الوی سادات ہی کو کہتے تھے وہ سادات چونکہ بنو عباس بھی اپنے آپ کو سادات بنائے ہوئے تھے رسول اللہ سے قرابت کی وجہ سے اور وہ سادات جو اولاد الوی سے تھے انہیں الوی کہا جاتا تھا فقہی احکام سادات کے مختلف ہیں ان فقہی احکام کو قریش کے لیے یا بنو حاشم کے لیے فقہی احکام میں بعض موارد میں استثناء ہے اس کو بعض انہیں سیادت کی دلیل قرار دیا ہے سید فقط اولاد فاطمہ و علی ہیں سیادت خاندان رسول اللہ میں اس نصب کے اندر ہے انہیں الوی کہا جاتا ہے اولاد فاطمہ و علی کو الویوں کو شکنجے دیئے گئے داستانے ہیں فراوان مقاتل و طالبیین ایک کتاب ہے اب الفرج اسفحانی کی اہل سنت ہے رائٹر اس کا مصنف سنی مصنف ہے اس کا مقاتل و طالبیین کا کہ کس طرح سادات کو بنو حمیہ نے شکنجے دیئے اور کس طرح انہیں دیواروں میں زندہ چنوایا گیا کس طرح انہیں سزائیں دی گئیں آج کے شکنجوں کو سن کر انسان حیرت کرتا ہے جیسے تکفیری و دائش خونخار و آدمخار گروہ جو کچھ کرتے ہیں بنو حمیہ کے شکنجے اس سے زیادہ شدید تر تھے اور اتنی وحشت تھی بنو حمیہ کے طرف سے ایجاد کی گئی تھی کہ سادات نے اپنا اصلی وطن چھوڑ دیا اور وہاں سے کوچ کیا جہاں کہیں ٹھکانا ملا نکلے وہاں سے اور آج آپ کو نظر آتے ہیں کچھ تو لوکل سادات ہیں جو عرب سے نہیں آئے یہیں پر بن گئے ہیں ضرورت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے تحت سادات بن گئے ہیں ان کی وجوہات اور ہیں سید ہونے کی لیکن جو سرزمین عرب سے جن کے اجداد ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بنو عباس کے شکنجوں سے تنگ آ کر آئے ہیں ہندوستان میں پناہ لی ہند میں پناہ لی سند میں پناہ لی جہاں انہیں کوئی مؤمن اور جہاں کہیں مل جو معوہ نظر آتا تھا کوئی قوم بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی فوراں اس قوم کے اندر چلے جاتے پہاڑوں میں دروں میں اس قدر ان کے اوپر ظلم تھا وہ سختی تھی بنو عبیہ کی جانب سے خوبیسی حکومت کی مخالفت کرنا اور اس کے خلاف قیام میں شریک ہونا اس کے لیے جگر چاہیے اس کے لیے دل چاہیے جو ہر ایک میں نہیں ہوتا کلمگوں میں بھی نہیں ہوتا قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ مومنوں میں دو قسمیں ہوتی ہیں رجال و اشباہ الرجال رجال کا ذکر قرآن میں ہے اشباہ الرجال نحج البلاغہ میں ہے کچھ مومنوں میں مرد ہیں مردانگی ہے ان کے اندر جو سچ کر دکھاتے ہیں اہد اپنا جو اللہ کے ساتھ باندھا ہے انہوں نے اور نحج البلاغہ میں ہے کہ اشباہ رجال والا رجال کچھ نامرد ایسے ہوتے ہیں جو اہد کرتے ہی نہیں ہیں اور اگر اہد کریں تو اسے وفا نہیں کرتے اسے نباتے نہیں ہیں یہ دو قسمیں دینی منابع کے اندر موجود ہیں قرآن اور نحج البلاغہ میں تو قسمیں انسانوں کی مومنوں میں سے دو ہیں من المومنین رجالون اور امیر المومنین سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اشباہ رجال والا رجال نامرد ہو تم مردوں جیسی چہرے وصورتیں ہیں تمہاری داڑی موجھیں لیکن صفت مردانگی تمہارے اندر موجود نہیں ہے خب ایسے ظالمانہ نظام کے مقابلے میں آواز اٹھانا یا اٹھی ہوئی آواز کی تعید کرنا وساط دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے اس لئے لوگ آگاہ ہوں تو بھی بعض وقت آمادہ نہیں ہوتے قیام میں شرکت کے لئے بلکہ حجاز کے لوگ سب سے زیادہ غیر آمادہ ہیں چونکہ سیدو شہدہ کو بھی روک رہے ہیں تمام طبقات صحابہ بنو حاجم بھائی اپنی رشتدار سیدو شہدہ کو روک رہے ہیں کہ آپ بھی قیام نہ فرمائیں قیام نہ کریں اور آپ بھی مسالحت کر لیں آپ بھی کہیں مخفی ہو جائیں کسی مخفی گاہ کے اندر اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں تاکہ حکومت سے آپ کا ٹکراؤ نہ ہو اس قدر مسلحت پسند تھے یہ لوگ اس مسلحت پسندی نے جو بہت بڑی آفت ہے مومنین کے لئے متدینین کے لئے مسلحت پسندی توجہ کریں مومنین کرام کہ مسلحت پسندی ہمیشہ حقیقت کو نابود کر دیتی ہے مسلحت کا میدان ہی وہی بنتا ہے جہاں پر یا حقیقت بچانی ہے یا مسلحت بچانی ہے مسلحت کبھی بھی باطل کے مقابلے میں نہیں ہوتی مسلحت ہمیشہ حقیقت کے مقابلے میں ہوتی ہے ایک طرف حقیقت ہے ایک طرف مسلحت ہے جو حق پراست ہے وہ حقیقت کا دفاع کرتا ہے حقیقت کے دفاع میں اپنی جان گما بیٹھتا ہے اپنی آپ کو قربان کر دیتا ہے لیکن جو مسلحت پسند ہے وہ حقیقت کو قربان کر دیتا ہے اپنی بھی جان بچا لیتا ہے چونکہ اپنی جان کی قربانی کے بجائے حقیقت کی قربانی کرتا ہے یہ لوگ جو آگاہ ہوتے ہیں اقدام نہیں کرتے احتمام نہیں کرتے ظلم کے خلافہ آواز نہیں اٹھاتے اٹھی ہو یہ آواز کا حصہ نہیں بنتے یہ در حقیقت مسلحت پسند لوگ ہیں جن کے لیے حقیقت قربان کرنا مشکل بات نہیں ہے ان کے نزدیک اصل فریضہ دینی شرعی عقلی عرفی اجتماعی سماجی سیاسی سب سے اہم فریضہ انسان کا جان بچانا ہے جان بچاؤ ہر قیمت پر جان بچاؤ حق مٹا کے جان بچاؤ حق دبا کے جان بچاؤ حق چھوڑ کے جان بچاؤ امام اور رہبر کو تنہا چھوڑ کر جان بچاؤ ماسیت کر کے حق بچاؤ جان بچاؤ گناہ کے مرتقب ہو کر جان بچاؤ جان بچانا اصول میں سے ان کے پہلی اصل توحید نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے بلکہ پہلی بنیاد ان کے مذہب کی یہ ہے کہ جان بچاؤ جان عزیز ہے جس سر عمل میں ان کے لئے حب نفس حب جان انا پرستی و انانیت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے سجدہ انا کو کرتے ہیں تسلیم انا کے سامنے ہوتے ہیں میں ان کے اندر خدا کی جگہ میں موجود ہے میں کے مطی ہیں میں کے عبد ہیں بندگان انا ہیں انا پرست ہیں یہی مسلحت پرست ہوتے ہیں چونکہ انا و میں حقیقت کو قربان کروا دیتی ہے انسان سے جمعیت کثیر اثر سید و شہدہ میں آگاہ تھے یزید سے آگاہ تھے جیسے میں نے اشارہ کی کہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا ہی اسی دستگاہ سے اس کا تعلق بھی انہی لوگوں میں سے ہے بنو میہ کا سرکاری اہلکار ہے اور بڑا مفید ہے بنو میہ کے لیے انتظامی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی کارامد ہے ان کے لیے اور اپنی جلاد صفتی کی وجہ سے بھی بہت کارامد ہے ان کے لیے عبید اللہ ابن زیاد انتظامی صفت کے ساتھ ساتھ عوام کو سرکوب رکھنے میں بہت ماہر ہے اس لیے ہمیشہ کوفہ و وسرہ کی امارت جہاں شورج تھی سرکشی تھی عبید اللہ ابن زیاد پہلے اس کے باپ کے پاس تھی اور بعد میں اس کے پاس یزید کو یہ بھی پسند نہیں کرتا بہئی کہ خود منفور آدمی ہے قابل نفرت ہے لیکن یزید اس سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے اب آپ خود توجہ رکھئے کہ عبید اللہ ابن زیاد جس سے نفرت کرتا ہو یزید سے اس کے کرتوتوں فور انسان بھی کہہ رہا ہے غلق گندہ آدمی ہیں اور یزید پسند نہیں کرتا تھا عبید اللہ کو بھی ضرورت کے تحت مجبوری کے تحت اس نے عبید اللہ کو رکھا ہوا تھا تاکہ عبید اللہ سے کوفہ اور بسرہ کے عوام کو سرکوب کرنے کے لیے استفادہ کر سکے اور کی کوشش کی کہ حرکت بھی کرو اب آگہی کافی نہیں ہے حرکت بھی ضروری ہے اور جو آگہ نہیں تھے انہیں آگہ کیا مقہ کے قیام کے اندر آگہ کیا لوگوں کو شعور دیا آگہی سے مراد معلومات نہیں ہوتی علم نہیں ہوتا ڈگری نہیں ہوتی آگہ انسان اسے نہیں کہتے جو پڑھا لکھا ہے آگہی اور پڑھائی لکھائی میں بڑا فرق ہے ممگے نے ایک شخص پڑھا لکھا ہو اور خوب پڑھا لکھا ہو لیکن آگہ نہ ہو بے شعور ہو بے دار نہ ہو باب بصیرت نہ ہو کہ عمومن ہوتے ہیں پڑھے لکھے بصیرت سے آری ہوتے ہیں بصیرت سے خالی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کے لئے بھی ضروری نہیں کہ بے بصیرت بھی ہوں چے بسا پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن بصیرت و شعور رکھتے ہیں اور ہوتے ہیں جیسے اللہ اکبال اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواس میں بصیرت و خلوس بہت کم دیکھا ہے نادر و نایاب نظر آیا مجھے خواس میں بڑے لوگوں میں جو معاشرے کے اندر ایک نمائیہ مقام پیدا کر لیتے ہیں خلوس سے خالی ہوتے ہیں اخلاص سے خالی ہوتے ہیں لیکن عوام کو میں نے خلوس سے بربور و سرشار پایا ہے عوام کے اندر اخلاص ملا ہے خواس کے اندر خلوس موجود نہیں پس جب کہا جاتا ہے آگاہی تو مراد پڑھائی لکھائی نہیں ہے کہ پڑھا لکھا بھی بے شعور ہوتا ہے پڑھا لکھا بھی بے بصیرت ہوتا ہے پڑھائی لکھائی میں انسان کو معلومات نصیب ہو جاتی ہیں تاریخی معلومات جغرافی کی معلومات اور انسانوں کے بارے میں معلومات زمین کے بارے میں معلومات گزشتہ اقوام کے بارے میں معلومات یا کسی مدنیات کے بارے میں معلومات کسی خاص شعبے کی معلومات یہ پڑھائی لکھائی کا نتیجہ ہے معلومات اور چیز ہے وہ بصیرت الگ چیز ہے شعور الگ چیز ہے بصیرت اس باطنی نور کو کہتے ہیں جس کے مدد سے انسان حق و باطل کو تمیز دے کے شناخت کرتا ہے پیچان سکتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے روا کیا ہے ناروا کیا ہے درست کیا ہے نادرست کیا ہے امام حق کون ہے و امام باطل کون ہے راہ کیا ہے و کجرا کون ہے رہبر کون ہے و رہزن کون ہے جب انسان نور اس کے اندر آ جائے اور اس چیز کو پرکھ لے یہ بابصیرت انسان ہے جن لوگوں کو سارے راستے صحیح نظر آتے ہیں ایک علامت بھی عرض کر دوں بصیرت و شعور کو پرکھنی کے لئے کسوٹی جن کو سب صحیح نظر آئیں مشرق کو جانے والے بھی صحیح مغرب کو جانے والے بھی صحیح امام حسین کا ساتھ دینے والے بھی ٹھیک ہیں یہ بے بصیرت لوگ ہیں بے بصیرت ہیں جنہیں سارے صحیح نظر آتے ہیں سب صحیح ہیں سب ٹھیک ہیں اور جنہیں سب غلط نظر آئیں یہ بھی بے بصیرت لوگ ہیں ان میں بھی نور بصیرت نہیں ہیں ان کے پاس پیمانہ نہیں ہیں ان کے پاس فرقان نہیں ہیں قرآن کریم کے فرمان کے مطابق فرقان نہیں ہیں جس کی مدد سے کسوٹی کی مدد سے حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدہ کر سکیں پرک سکیں یہ لوگ بصیرت سے بے بہرا ہیں سید الشہدہ نے کوشش کی ان کو آگہی دینے کی شعور دینے کی بصیرت دینے کی تاکہ ان کے اندر یہ حص بیدار ہو جس سے ظلم نظر آئے ان کو سید الشہدہ فرماتے ہیں اللہ دیکھ رہے تم حق پائمال ہو رہا ہے اور باطل پر عمل ہو رہا ہے باطل سے رکا نہیں جا رہا کیا نہیں دیکھتے دیکھ تو رہے تھے لیکن شعور نہیں تھا ان کے اندر قیام سید الشہدہ یا کوئی بھی قیام حق کی خاطر ہو اللہ کی خاطر ہو اس کا مشکل ترین مرحلہ شعور و آگاہی و بیداری کا مرحلہ تھا رسول اللہ نے تیرہ سال مکہ میں بیست کے بعد شعور و بیداری کے لئے گزارے اور آخر کار مکہ چھوڑنا پڑا تیرہ سال بعد مکہ کو ترک کرنا پڑا ہجرت کرنا پڑی مکہ کو بزور شمشیر تسلیم کروایا بزور نیزہ تسلیم اللہ کی ولادت ہوتی ہے مکہ میں وحی نازل ہوتی ہے مکہ سے دین شروع ہوتا ہے مکہ میں حرم خدا ہے لیکن مکہ کے پتھروں سے زیادہ اہل مکہ کے دل سخت ہیں تیرہ سال رسول اللہ آگاہی و شعور ان کو دے رہے ہیں لیکن تیار نہیں ہوئے آگاہی نہیں آئی بلکہ اتنی رکاوٹ بنی کہ رسول اللہ کو مکہ حکم الہی سے چھوڑ نہ پڑا سید شہدہ بھی مکہ تشریف لائی چونکہ اب مکہ کی صورت حال یہ ہے کہ مکہ حج کا مرکز ہے پوری امت اسلامی کو حج میں شریک ہونا ہے حج اگر امہ حق کے زیر سایہ ہو حج ابراہیمی ہوتا ہے اور حج اگر دنیا پرستوں کے زیر سایہ انجام پا رہا ہو تجارتی بن جاتا ہے تجارت کا مرکز بن جاتا ہے سب سے بڑی منڈی کہا جاتا ہے تمام شرکی غربی کمپنیاں چائنہ و تائیوان کی کمپنیاں و کورین کمپنیاں ساری سال بھر سنت میں پیداوار بڑھاتی ہیں حج میں بیچنے کے لئے حج ٹوریزم بن جاتا ہے اگر دنیا پراست حج پر سایہ فگن ہو جائیں امام علیہ السلام نے حج کے موسم کا انتظار کیا لوگ آگئے انہیں آگاہ کیا پیغام دیا فردن فردن گروہوں کے ساتھ ملاقاتیں کی مختلف شخصیتوں سے ملاقاتیں کی انہیں اپنا پیغام واضح طور پر دیا اپنا مقصود بتایا اور ساتھ اپنا انجام بھی بتایا اتمام حجت کی ان کے اوپر اور دور کے شہروں میں قاسد روانہ کیے اپنے پیغام کو ان کی مدد سے روانہ کیا سب سے زیادہ احتمام کوفہ کے لئے اور پھر بسرہ کے لئے کیا بسرہ میں سیاسی شعور بہتر تھا دوسرے شہروں کی نسبت حجاز کی نسبت بہتر تھا سیاسی شعور آج بھی اگر آپ اپنے ملک کے مختلف شہروں کو کچھ پیمانے سے پرکھیں کہ سیاسی شعور کے لحاظ سے پاکستان کا کون سا شہر سب سے بہتر ہے جہاں سیاسی شعور بہتر ہے نہ کہ جہاں انتخاباتی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں جہاں پر ہلڑبازی زیادہ ہوتی ہے جہاں پر دھکم پیل زیادہ ہوتی ہے یہ نہیں ہے سیاست لوگوں کے اندر عوام کے اندر سیاسی شعور کا پیمانہ پرکھنے کے لئے قسوٹی نظر میں رکھیں اور پھر پاکستان کے سیاسی شہروں کو پرکھیں کہ کس شہر کے اندر سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور زیادہ پایا جاتا ہے چبسا بہت بڑا شہر ہو لیکن اس کے اندر کوئی سیاسی شعور نہ ہو دینی شعور نہ ہو لاہور کتنا بڑا شعر ہے آپ سارا دن لاہور کی مختلف خیابانوں انسانی شعور ہے سنتی شعور ہے تجارتی شعور ہے پیسے کا شعور ہے دولت کمانے کا شعور ہے لیکن دین کا شعور نہیں ہے محرم میں وہ شہر ایک مسلمان شہر کا نقشہ نہیں پیش کر تھا محرم میں اس طرح لا تعلق ایک شہر کو نہیں ہونا چاہیے احساس ہوتا ہے کہ ایام محرم ہیں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں لاہور شہر کی سڑکوں پہ گھومیں آپ لاہور شہر کے بازاروں میں جائیں آپ لاہور شہر کے محلوں میں جائیں آپ سرے سے تأثر نہیں ملتا کہ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے لاہور میں لیکن جب بسنت آجائے گی جب بساکھی آجائے جب میلے آجائیں گے وہاں پتہ چلتا ہے کون سمہینہ لاہور میں گزر رہا ہے جب دسمبر کی آخری تاریخ آ جائے گی تو آپ کو لاہور باقیدہ ثبوت دے گا کہ مسیحیت کا سال ختم ہو رہا ہے اور مسلمان جاشن منا رہے ہیں لاہور باقیدہ دسمبر کے آخر میں جنوری کی آغاز پر جنوری کی آمد پر اپنا پتہ دیتا ہے کرسمس میں معلوم ہوتا ہے لاہور کیا ہے محرم میں احساس نہیں ہوتا شعور کی کمی ہے اگر ایک پیمانہ رکھ لیں آپ محرم ہی کو پیمانہ رکھ لیں آپ کیا مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے محرم سے لاہور میں اکثریت مسلمان رہتے ہیں اور جوشیلے مسلمان رہتے ہیں محرم سے کیوں لا تعلق ہیں اہلیان لاہور اور شیعہ بھی لاہور کے شیعہ تقیہ میں محرم گزارتے ہیں تقیہ میں محرم میں بھی تقیہ میں ہیں عزیز امن تقیہ کب ختم ہو گیا ہے تقیہ تب کی بات تھی جب ہر طرف ظلم جور تھا بنو امیہ تھے اور شیعہ کو سر نہیں اٹھانے دیتے کہ آج تو آپ دنیا دیکھ رہی ہے مشہدہ کر رہی ہے کہ جہان کفر اگر کسی سلسلے سے پریشان ہے تو وہ فقط تشیعہ سے پریشان ہیں تشیعہ آج دنیا میں طاقت بن چکا ہے اسلام کا پرچمدار بن چکا ہے فرقہ نہیں رہا اسلام کا علمدار ہے امت اسلامی کا پرچمدار ہے حامل پرچم ہیں تقیہ میں کیوں ہوں آپ محرم میں تقیہ کر رہے ہیں آپ اپنی گھر میں تقیہ کر رہے ہیں آپ جن اداروں میں ہیں وہاں کوشش کرتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے میں شیعہ ہوں کیونکہ پروموشن رکھ جائے گا ایڈمیشن نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی سیلیکشن نہیں ہوگی نام بھی اپنا اس طرح سے بتائیں گے گول مول کر گے پتا نہ چلے شیعوں والا نام چونکہ شیعہ نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اب تو نام ہی الٹے ایسے رکھتے ہیں بچوں کے پتا ہی مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں شیعہ بچہ پیدا ہوئے فریام فریام نام رکھ دیا اب فریام کون جانے یہ ہندو ہے سکھ نسل سے ہے عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے کیا ہے یہ نام ایسا رکھو سید الشہدہ نے مبارزہ کیا بھرپور ہر عنوان سے مبارزہ کیا سید الشہدہ نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا تین بیٹے تھے تینوں کا نام علی ایک دن مروان نے پوچھا سید الشہدہ کے فرزن سے آپ کا کیا نام ہے کہا علی کہا بھائی کا کیا نام ہے کہا علی اچھڑ گیا کہا علی 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 نام کی کمی تھی اور کوئی نام نہیں ہے علی کے علی ابن حسین نے آکے بابا کو بتایا کہ اس طرح مروان نے مجھ سے نام پوچھا ہے میں نے کہا علی اور پوچھا بھائی کا کیا نام ہے میں نے کہا علی تو اس نے کہا کہ علی 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 کے علی علی سارے بیٹوں کا نام رکھ رہے ہو امام حسین علی نے فرمایا خدا کی قسم اگر اللہ مجھے سو بیٹے دے میں سو کا نام علی رکھوں گا یہ ملنگی نہیں تھی امام حسین کے اوپر تاری ملنگی کی وجہ سے علی نام رکھوں گا یہ مبارزہ ہے یہ سیاسی مبارزہ ہے یہ نظام ظلم کے خلاف مبارزہ ہے یہ اظہار وجود ہے کہ تم اگر علی کو نہیں مانتے چھوڑ گئے ہو علی کو میں تو علی کو زندہ رکھوں گا علی کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام علی رکھوں گا تقیہ سے باہر ہو کچھ بھی کچھ نہیں کہتا آپ کو یہ پاکستان کے عوام اہل بیعت کو ماننے والے ہیں مسلمان اہل سنت سب اہل بیعت کو ماننے والے آپ بھی اپنے آپ کو محب اہل بیعت کہتے ہو وہ آپ کو بھی مانیں گے اگر ایک گروہ تکفیری ایجنسیوں کا پیداوار اور غیر ملکیوں کی پیداوار پیدا ہوا ہے پاکستان کا دشمن پاکستان کی قوم کا دشمن تشیعہ کا دشمن اہل سنت کا دشمن خوب انہوں نے کسی کو معاف کیا ہے فوج کو معاف کیا ہے پولیس کو معاف کیا ہے فوج اور پولیس تو شیعہ نہیں پاکستان کی لیکن انہوں نے ہر ایک کو ایک حساب سے قتل کیا ہے ہیں دشمن اہل بیعت جب اہل بیعت کا دشمن ہوگا تو اسی طرح خونخار بن جاتا ہے ہر روز خبریں آ رہی ہیں انہیں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اک کے نکل آتے ہیں باہر ان کے علاوہ عوام الناس سب مسلمان محب اہل بیعت ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو جا کر سب محبت کرتے ہیں اہل بیعت کے ساتھ ان لوگوں کو مجالس میں دعوت دو ان لوگوں کو مجالس میں شریک کرو یہ بھی اہل بیعت کے چاہنے والے ہیں در تے کیوں ان سے پڑوس میں کسی کو پتا نہ چلے دفتر میں کسی کو پتا نہ چلے مارکیٹ میں کسی کو پتا نہ چلے تقییہ میں نہ رہو شعور آگاہی و بیداری اپنے اندر پیدا کرو کہ سید شہدہ کوش شعور چاہیے آگاہی چاہیے بیداری چاہیے اگر آگاہی نہیں ہے آپ کے اندر پھر حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر آپ حجاز میں بیٹھے رہیں گے حسین حجاز چھوڑ جائیں ہم مکہ بیٹھے رہیں گے حسین مکہ چھوڑ جائیں گے ہم کسی اور شہر میں شہروں میں پیغام بھیجا ان میں سے ایک پیغام امام علیہ السلام نے اہل بسرہ کے نام بھیجا بسرہ سیاسی نشب و فراز گزار کے ساٹھ سال حجرت کے بعد گزار کے اب سید الشہدہ کے پیغام کے لئے آمادہ ہے اس سے پہلے چند افراد اہل بسرہ سید الشہدہ کے ہمراہ کچھ اس نہزت کے دوران بھی بسرہ سے جن کو اطلاع ملی آگاہی ملی پیغام سے پہلے ہی جا کر سید الشہدہ سے مل گئی لیکن باقاعدہ طور پر اشراف اخماس پانچ بڑے قبیلوں کے سرداروں کے نام سید الشہدہ نے پیغام بھیجا سلیمان ابن رزین یہ پیغام لے کر گئے ہر پانچ تک پہنچ آیا ان پانچ نے پیغام دریافت کیا تین نے چھپا دیا ذکر نہیں کیا وصولی کا اعلان نہیں کیا نہ اپنے گھر والوں کو بتایا نہ اپنی قوم کو بتایا نہ اپنے قبیلے کو بتایا چھپا دیا ایک نے قاسد کو خط سمیت اور ایک نے پیغام سننے کے بعد اپنے وفادار قبیلوں کو اکٹھا کیا ان کے سربراہوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ نشست کی میٹنگ کی اس میں امام کا پیغام انہیں پڑھ کے سنایا اور انہیں دعوت دی اس ایک نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں سید شہدہ کی نسرت کے لیے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیں اس نشست کا کچھ حال آپ کی خدمت میں وہ روایت پڑی ہے آخری حصہ اس روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے بنی تمیم نے اپنے سردار کے ساتھ اہد وفا کیا فتقلمت بنو ہنزلا فقالو تمیم کے بعد بنو ہنزلا اسی نشست میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ترجمان نے اور ان کے سردار نے اٹھ کر گفتگو کی یا ابا خالد نحن نبل کنانتک وفرسان اشیرتک ان رمیت بنا اسبت اے ابو خالد ان کا نام یزید ابن مسعود ناشلی کنیا ان کا ابو خالد تھا انہیں کہا ابن مسعود ناشلی کو اے ابو خالد یہ بنو ہنزلا دوسرا قبیلہ بنو تمیم سے یہ خود تھے بنو ہنزلا نے اٹھ کے وفاداری وفاداری کا اعلان کیا نحن نبل کنانتک وفرسان اشیرتک ہم تیری ترکش کے تیر ہیں ترکش جس میں جنگجو تیر ڈال کے رکھتا ہے اپنے ساتھ اپنی کمر سے باندھ کے یا کندے سے لٹکا کے رکھتا ہے اسے ترکش کہتے ہیں تیروں کی جگہ کہا کہ ہم تیری ترکش کے تیر ہیں جنگجو کے پاس متعدد تیر ہوتے ہیں کمان میں لگا لگا کے پھینکتا ہے ان کو اگر تیر ہوں اس کے پاس تو دیر تک جنگ کرتا ہے اگر تیر نہ ہوں جنگ نہیں کر سکتا ختم ہو جاتے دو تیر پھینکے ختم ہو گئے یہ کنایا ہے استعارہ ہے اس رہبر کے لئے جس کے پاس پیروکار بہت زیادہ ہوں جنگ جو بہت زیادہ ہوں کچھ کو بھیجے وہ شہید ہو جائیں ان کی جگہ دوسرے بھیج سکتا ہے جس کی ترکش پر ہو بری ہو وہ جنگ دیر تک لڑ سکتا ہے وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے یعنی جس کے پاس فوج زیادہ ہو نفری زیادہ ہو انہوں نے یہی کہا کہا ہم تیری ترکش کے تیر ہیں اصحاب لنگر نہیں ہم ترکش کے تیر ہیں ہمیں اپنی ترکش میں ڈالو اور جو میدان میں میدان میں کام آنے والے ہیں ہم ہم مردان میدان ہیں و فرسان اشیر تک فرسان دلیر شجا شاہ سوار کو کہتے ہیں گوڑا سوار فارس گوڑا سوار کو کہتے ہیں نہ معمولی گوڑ سوار جو شاہ سوار ہو دلیر ہو جو رتمند ہو اور جنگ کا فن جانتا ہو جنگی گوڑا دوڑانے والا ریس کا گوڑا دوڑانے والے کو فرسان نہیں کہتے ہیں ٹانگے کے گوڑا چلانے والے کو فرسان نہیں کہتے ہیں ریڑی کا گوڑا جنگی گوڑا دھوڑانے والا میدان جنگ میں فرسان ہے کہ سیدو شہدہ نے اپنے انصار و صحابہ کو اسی عنوان سے پکارا تھا یا فرسان الہیجا میرے شیرو کہاں ہو جنگ کے دلیرو کہاں ہو شیرو کہاں ہو شہادت کے بعد و فرسان اشیرہ تک ہم آپ کے قبیلے کے شاہ سوار ہیں جنگ جو ہیں ان رمیت بنا اسب تا عربوں میں قبائلی قبائلیت بھی تھی اور عربی کلچر بھی تھا اس میں جنگ جو ہونا سب سے بڑا عزاز کا مقام تھا عزت من شخص ان کے ہاں وہی ہوتا تھا جو مرد جنگ ہوتا تھا جو خواتین کے پاس بیٹھا رہے جو صرف لنگر پکانے کھانے میں مصروف رہے وہ اتنا باعزت انسان نہیں سمجھا جاتا تھا ایک جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ پیچھے چھوڑ گئے انتظامات کے لئے یا کسی اور حکمت کے تحت وہ جنگ ہوئی بھی نہیں اس جنگ میں حضرت امیر کو چھوڑ گئے کہ آپ مدینہ میں رہیں حضرت امیر کو بہت لاکوار گزرا کہ میں عورتوں کے پاس رہوں بڑھوں کے پاس بچوں کے پاس مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں میں میدان جنگ ہوں مرد جنگ ہوں اور مرد جنگ خواتین کے پاس بیٹھ کے کیا کرے گا ادھر باہر کے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلحت یہ یہ آپ یہ رہیں اطاعت کی رسول اللہ کی اور رکے لیکن دل میں یہ قلق تھا کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں میں تو میدان جنگ ہوں مرد جنگ ہوں میں فرسان مرد جنگ گوڑ سوار شاہ سوار جو مرد جنگ ہوں اگر تو ہمیں پھینکے رمیت رمیت تیر پھینکنے وہ کہتے ہیں کہا اے ابو خالد اگر ہمیں لے کے جا ساتھ حسین کی نصرت کے لیے تیرے تابع فرمان ہم ہوں ہم تیری فوج ہوں اور تو ہمیں دشمن پہ پھینکے تو تیرا کوئی تیر خطا نہیں کرے گا سب اصابت کریں گے سب جا کے نشانے پہ لگیں گے سواد کے ساتھ اصابت سب نشانے پہ لگیں گے جا کر اور تیر انداز تیر و کمان کا میعار یہی ہے جو نشانے پہ تیر پھینکے مسیبت کو اسی وجہ سے مسائب مسیبت کی جمع ہے مسیبت کہتے ہیں وہ چوٹ درد زخم جو انسان کو آ لگے اس کو مسیبت کہتے ہیں اصابت کرتا ہے آ کر زخم یا چوٹ جنگ میں خصوصا اس کو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ مسیبت ہے یعنی وہ زخم ہے جو جنگ میں انسان کو مار کے میں لگا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو اپنی فوج کو خطاب کیا فرمایا کہ تم وہ نوک شکستہ تیر ہو اور افسار گسستہ تیر ہو ٹوٹا ہوا تیر ان جس کی نوک ٹوٹی ہو اور پیچھے والا دستہ لکڑی بھی اس کی ٹوٹی ہو جس کو پھینک تو وہ ٹیڑا جا کے لگتا ہے نشانے پہ نہیں لگتا امیر المومنین نے اپنی فوج کو نحج البلاغہ میں ایک خطوے میں فرمایا تم وہ تیر ہو جن کو ماہر ترین جنگ جو بھی اگر نشانے بیمارے تم نشانے پہ لگنے والے نہیں ہو کنایا ہے اب توجہ کریں امیر المومنین کی مظلومیت کا ایسی فورس و فوج تھی امیر المومنین کی حضرت خود فرماتے کہ نشانے پہ نہیں لگتے ہو بھیجتا کہیں اور ہوں جاتے کہیں اور ہو میدان جنگ میں بھیجتا ہوں بستر سے نکال کے لے کے لاتا ہوں میں تمہیں بھیجتا ہوں جو نبھارد کرو جا گھر میں بیٹھ جاتے ہو میں تمہیں بھیجتا ہوں جا کے لڑو دشمن کے مقابلے میں لڑو دسترخانوں سے اٹھا کے لانا پڑتا ہے تمہیں نشانے پہ نہیں لگتے ہو ان لوگوں نے ابن مسعود ناشلی سے کہا ہمیں پھینک دیکھ دشمن پر ہم تیرے وہ تیر ہیں اگر تُو نے ہمیں پھینکا سب کی سب نشانے پہ لگیں ان رمائیت اصبت اگر تُو نے ہمیں پھینکا ہم نشانے پہ لگیں گے اگر تُو نے جنگ کی ہمارے ذریعے سے ہمارے بروسے پر تُو نے جنگ کی تجھے فتح زفر نصیب ہوگی شکست نہیں ہوگی آپ جس مارکے میں کودو گے جس مارکے میں قدم رکھو گے ہم اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اور اے ابو خالد تُو ہمیں لے کر سخت ترین شدید ترین سختی میں بھی قدم رکھ جا کر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے کوئی افتاد تجھ بے آ کر پڑی یا تُو نے کسی سخت میدان میں شدید میدان میں قدم رکھ دیا ہم تیرے ہمرا اس میدان میں تیرے ساتھ ہوں گے اپنی تلواروں کے ذریعے سے تیری مدد کریں گے اور تیری سپر بن جائیں گے اپنے جسموں کو تیرے لئے سپر بنا دیں گے اذا شیط ففعل جب چہو ہمیں آزمالو آمادگی کی حد دیکھیں کہ وہ فرمن دینے والا ہے ابو خالد یزید ابن مسعود ناشلی پانچ اشراف میں سے پانچ بڑوں میں سے پانچ سرداروں میں سے ایک نے فقط جرت کی اور بسرہ کے لوگوں کو چند قبیلوں کو اکٹھا کیا تین قبیلوں کو اور انہیں نسرت سید الشہدان کے لئے آمادہ کیا وہ اس کی جرت جرت تھی فوق الادہ جرت تھی یزید ابن مسعود ناشلی کی اور یہ بھی دلچسپ بات ہے یہ میٹنگ ہوئی کہاں یہ میٹنگ ایک خاتون کے گھر میں ہوئی ایسی خاتون جو مردوں سے زیادہ دلیر تھی بسرہ کے اندر ایسی خواتین تھی جنہوں نے چند دفعہ یہ ثبوت دیا ہے ایک نے جنگ جمل میں امیر المومنین کا ساتھ دیا بسرہ میں اور اس محترمہ نے اپنا گھر ظاہر ہے اپنے گھر میں ایسی میٹنگ بلانا عبیداللہ کے خلاف یزید کے خلاف اور وہ بھی میٹنگ نہ اس لیے کہ لنگر تقسیم کرنا ہے نیاز بکائی ہے اور کھا کے چلے جائے اس کے لیے تو خواتین مرد سارے ہی جرت کر لیتے ہیں لیکن میٹنگ بلانا جنگ جوہوں کی امرجنسی نافذ ہے بسرہ کے اندر اور باقی سب ڈر گئے چھپ گئے خط بھی چھپا دیا ایک سردار نے تین قبیلوں کو دعوت دی کے آپ آئیں ہم مل بیٹھتے ہیں اور دعوت سید و شہدہ کو لبیک کہتے ہیں کہاں بیٹھیں پر امن ترین جگہ کہاں ہے آمادہ وہ ہے ایک عورت کا گھارت ایک خاتون کا گھر ظاہران شہر اس کا شہید ہو گیا تھا اس نے اپنے گھر کے اندر کہاں یہاں آ کر میٹنگ کرو آپ یہاں آو میں میزبان بنتی ہوں اور وہ میزبان بنی دار الماریہ میں ماریہ کا گھر اس گھر کے اندر یہ نشیس ہوئی ناشلی کی حمد قابل تحسین ہے اور اسی طرح یہ بنو تمیم و بنو ہنزلا اور بنو سعد ان کے شرکہ اس ماحول میں اس شہر میں آ جانا اور آ کر دلیری سے اظہار کرنا یہ قابل تحسین ہے اور اسی طرح وہ میزبان خاتون جس نے اپنی گھر کے اندر یہ احتمام کیا تھا وَتَقَلَّمَتْ بَنُوْسَعْدْ ابن الزید بنو سعد ابن الزید تیسرا قبیلہ تھا یہ اٹھے دو قبیلے اپنی وفاداری کا اعلان کر لیا اب تیسرے قبیلے نے اعلان کیا فَقَالُوْ يَا أَبَا خَالِدْ نَحْنُ بَنُوْ عَامِر بنو عبی کا ہم بنو عامر ہیں یعنی اسی قبیلے کی ایک شاق ہیں بنو سعد قبیلے کی بنو عامر کے ہم بھی بیٹے ہیں اور یہ بنو عامر تیرے باپ سے تعلق رکھتا ہے یہ قبیلہ وَخُلَفَاءُ ہم تیرے حلیف ہیں تیرے ہم پیمان ہیں ہم قسم ہیں حلیف ان ساتھیوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کسی جنگ میں یا مارکے میں قسم کھا رکھی ہو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے لَا نَرْضَ اِنْ غَدَبْتَ اے ابو خالد یہ نہیں ہو سکتا کہ تُو غزب میں ہو اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوں گے ہم راضی نہیں ہیں تُو غزبناک ہو جائے وَلَا نَقْتَنَّ اِنْ زَعَنْتَ تُو تکلیف میں ہو ہم چین میں نہیں ہوں گے ہماری زمام تیرے ہاتھ میں ہے فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے فَدْعُنَا نُجِبْكَ تُو ہمیں دعوت دے کے دیکھ ہم اجابت کریں گے وَمُرْنَا نُطِقَ عمر کر دیکھ کس طرح اطاعت کرتے ہیں تیرے عمر کی وَالْعَمْرُ لَكَئِدَا شَيْتَا جب چاہے تُو فیصلہ سنا ہم آمادہ ہیں یہ ان سے بھی زیادہ آمادہ تھے فَقَالَوَ اللَّهِ يَا بَنِي سَعْدَ لَإِن فَعَلْتُمُوهَا لَا رَفَعَ اللَّهُ السَّيْفَا أَنْكُمْ أَبَدَا اس کے بعد ابو خالد نے ابن مسعود ناشلی نے انہیں کہا کہ جو کہہ رہے ہو اگر کر کے دکھاؤ تو کبھی بھی تمہاری تلواریں تم سے دور نہیں ہوں گی وَلَا ذَا لَسَيْفُكُمْ فِيكُمْ تم ہمیشہ مرد شمشیر رہو گے یعنی کبھی بھی زلیل نہیں ہوں گے تم رسوا نہیں ہوں گے کبھی بھی اگر یہ عظائم ہیں تمہارے تو پھر ہمیشہ تم میدان جنگ میں رہو گے سُمَّ قَطَبَ إِلَّا الْحُسَيْنَ علیہ السلام جب یہ قبائل نے اظہار وفاداری کیا بھلے ایک چھوڑ گیا بیچ میں ایک قبیلے کی گفتگو بیچ میں چھوڑ گیا بنو سعد وَتَقَلَّمَتْ بنو سعد ابن زید بنو سعد ابن زید نے یہ جملہ کہا فَقَالُوا يَا عَبَا خَالِدْ اِنَّ أَبْغَزَ الْأَشْيَاءِ الَيْنَا خِلَافُكَا سب سے بری چیز ہمارے نزدیکی ہے کہ ہم تیری رائی کی مخالفت کریں تیری بات پہ ہم بات کریں جب قبیلے کا سردار کہہ رہا ہے ایک بات فیصلہ سنا رہا ہے انہوں نے بے عدوی سمجھا کہ اب تُو نے کر دی بات اس کے اوپر ہم کیا بات کریں وَالْخُرُوجْ مِنْرَا یہ کہا تیری رائے سے باہر جانا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے وَقَدْقَانَا سَخْرُ بْنُ قَيْسِ عَمَرَنَا بِتَرْكِ الْقِتَالِ جنگِ جمل کے واقعہ میں سَخْرِ بْنِ قَيْسِ نے ہمیں گمراہ کیا اور اس وقت اس نے ہمیں جنگ میں شرکت نہیں کرنے دی اور وہ دکھ ابھی تک ہمارے دلوں میں موجود ہے وہ قلق ابھی تک ہے ہمارے دلوں میں کہ علی بسرہ میں آئے مدینہ سے دفاع کے لئے جنگ کے لئے ہم بسرہ میں ہوتے ہوئے علی کا ساتھ نہیں دے سکے اس کا ہمیں افسوس ہے فَحَمَدَنَا عَمَرَنَا وَبَاقِيَ وَبَاقِيَ اِزْزُنَا فِيْنَا ہوا کیا کہا کہ ہماری جو خوبیاں تھی وہ ہمارے اندر ہی رہ گئیں کوئی دیکھ نہیں سکا جمل کا رن پڑ گیا ہم لا تعلق بیٹھے رہے بَاقِيَ اِزْزُنَا فِيْنَا اور ہماری عزت ہمارے اندر ہی چھپ کے رہ گئی پنہان رہ گئی ہم اس کا مظہرہ ہی نہیں کر سکے فَأَمْحِلْنَا اب تجھ سے تقاضہ کرتے ہیں ہمیں محلت دے نُرَاجِ الْمَشْوَرَةَ وَيَعْتِكَ رَعْيَنَا وَيَعْتِكَ رَعْيَنَا اب ہمیں تھوڑی سی محلت دیں ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے جنگ جمل میں اس قبیلے نے بنو سعید نے یہ دو احسوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک حصہ اصحاب جمل کے ساتھ اور ایک حصہ ارادہ رکھتا تھا امیر المومنین کے ساتھ کیسے بن اخنف امیر المومنین کے ساتھ دینا چاہتے تھے امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں دو کام کر سکتا ہوں آپ جو حکم دیں وہی کروں گا ایک یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت دو سو جنگجو ہیں تیار آپ کی مدد و نسرت کے لئے اگر کہیں تو میں وہ جنگجو لے کر آپ کی مدد کے لئے میدان میں آ جاتا ہوں اور دوسرا دوسری خدمت جو میں کر سکتا ہوں آپ کے لئے وہ یہ کہ میرے ہی قبیلے کے تین ہزار جنگجو آپ کے مخالف ہیں اصحاب جمل کے ساتھ ہی ہیں لشکر شتر لشکر اونٹ کے ساتھ ہی ہیں اب یا میں دو سو لے کر آپ کا ساتھ دوں یا پھر اگر کہتے ہیں تو میں ان تین ہزار کو روک لوں یعنی یہ دو سو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن تین ہزار آپ کے خلاف جنگ کرنے سے رک جائیں گے امیر الممنین نے فرمایا یہ دوسری رائے بہتر ہے تم جو کم از کم ان کو جنگ سے روک لو کہ وہ نہ آئیں جنگ میں اس وقت یہ قبیلہ جنگ نہیں کر سکا یہ دو سو جو تیار تھے انہوں نے بھی نہیں کی امیر الممنین کے ساتھ دے کر اور تین ہزار جو امیر الممنین کے مقابلے میں تھے انہیں بھی اس نے روک لیا انہیں سخر ابن قیس نے جنگ کے لئے تیار کیا تھا کہاں علی کا ساتھ نہیں دیتے اصحاب جمل کا ساتھ دیتے ہیں لشکر اونٹ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن قیس ابن اخنف نے اخنف ابن قیس نے انہیں جا کر روک دیا کہاں ہم دونوں قبیلے والے نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس طرح اس نے اپنا قبیلہ روک کے رکھا باز رکھا ان کو جب ان لوگوں نے وفاداری کا اعلان کر دیا ان قبائل نے ابن مسعود نحشلی نے ابو خالد نے خط لکھا سید الشہدہ علیہ السلام کو ثم قطبا الالحسین علیہ السلام نحشلی نے وہاں خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا اما بعد فقد وصل علیہ کتابو کا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کا پیغام مجھے مل گیا ہے آپ کا خط مجھے مل گیا ہے وَفَهِمْتُ مَا نَدَبْتَنِي اِلَئِي اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے جو ندبہ کیا ہے ندبہ اس پکار کو کہتے ہیں جس کے اندر شدت ہو جس کے اندر حزن ہو یعنی آپ نے جو غم کے ساتھ حزن کے ساتھ جس عمر کی طرف ہمیں پکارا ہے ندبہ کیا ہے وہ مجھے میں سمجھ گیا ہوں وَدَعُتَنِي لَهُ اور آپ نے جس طرف مجھے بھلایا ہے میں سمجھ گیا ہوں مِنَ الْأَخْذِ بِحَزِّ مِنْ تَعْتِكَ وَالْفَوْزِ بِنَسِيبِ مِنْ نُسْرَتِكَ اور وہ یہ ہے مِنَ الْأَخْذِ بِحَزِّ مِنْ تَعْتِكَ کہ آپ کی اطاعت کا جو حق میری گردن پر بنتا ہے میں اس حق کے اطاعت کو ادا کروں آپ نے مجھے اس کی طرف بلایا ہے جو امام کی اطاعت کا حق میری گردن پر بنتا ہے اس حق کو ادا کرنے کے لیے آپ نے دعوت دی ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ مجھے کس جانب دعوت دے رہے ہیں بہت ہی عارفانہ جملہ ہے بہت بہبصیرت شخص لگتا ہے یہ ابو خالد کہ یہی جملہ ہم اسے ہر ایک اپنی اوپر تطبیق کرے کہ امام کی اطاعت کا حق جو میری گردن پر بنتا ہے جو میرے اوپر آئد ہوتی ہے امام کی اطاعت آیا میں نے وہ ادا کیا ہے حق اطاعت یا نہیں ادا کیا پہلا حق امام کا اطاعت ہے عطی اللہ قرآن بار بار یہ حق طلب کر رہا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو و اولیل امر منکم اور صاحب اختیار اولیل امر جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو تم اطاعت مانگ رہا ہے قرآن نحج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام شکوہ کرتے ہیں اپنی سپاہ سے حق اطاعت میرا تم نے ادا نہیں کیا اطاعت نہیں کی تم نے میری حق اطاعت جو میری گردن پر بنتا ہے آیا میں نے ادا کر دیا ناشلی کہتے ہیں میں نہیں آپ نے مجھے بلایا ہے دعوت دی ہے آپ کی اطاعت کا حق جو میرے اوپر آئد ہوتا ہے میں وہ ادا کروں وَالْفَوْزَ بِنْنَصِيبِ مِنْ نُسْرَتِكَا اور آپ کی مدد کا جو میرا نصیب بنتا ہے میرا حصہ بنتا ہے میں اس پر فائز ہو جاؤں وہ نصرت آپ کے سامنے آ کر پیش کروں وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُخْلِ الْأَرْضَ قَدْتُ مِنْ عَامِلٍ عَلَيْهَ بِخَيْرٍ اَوْ دَلِيلٍ عَلَى صَبِيلٍ نَجَاتٍ جواب میں اس سپاہی نے لکھا اپنے قبیلے کا سردار ہے لیکن امام کا مطیس سپاہی ہے جواب میں کیا لکھ رہا ہے کہ میں آپ نے جو مجھ سے چاہا میں سمجھ گیا ہوں آپ میرے اُلِ الْأَمر ہیں آپ میرے امام ہیں آپ مفترض تَعَعَا امام ہیں واجب الْأَطَعَطِ امام ہیں آپ نے مجھ سے حق کے اطاعت مانگا ہے کہ جو میری گردن پر آپ کے بارے میں آئد ہوتا ہے میں اس کو ادا کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں سمجھ گیا ہوں کہ اس حق کے اطاعت کو ادا کرنے کا وقت اب آ گیا ہے امام کی دعوت اب آ گئی ہے ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میرا ایمان ہے کہ خدا کسی بھی زمانے میں توجہ فرمائیں بہت اہم نکتہ ہے اس وقت امامِ معصوم کے سامنے یہ ایک عام سردار بسرہ کا بیان کر رہا ہے نکتہ جو آج چودہ سو سال بعد بھی اگر کسی بڑے علامہ کو بھی سمجھ میں آ جائے تو شکرِ خدا بجا لائے یزید ابن مسعودِ نحشلی جو کہہ رہے ہیں کہ اے مولا آپ کا خط وصول ہوا اور میں سمجھ گیا خوش نصیب ہے یہ انسان جو امام کا مقصود سمجھ گیا میں دوبارہ پڑھتا ہوں توجہ فرمائیں فَقَدْ وَسَلَ اِلَيَّ کتابوں کا اے مولا آپ کی کتاب یعنی آپ کا خط کتاب عربی میں خط کو کہتے ہیں اردو میں یہ جو میرے آدمے ہیں اس کو کہتے ہیں اس طرح کا زخیم کاغذوں کا مجموعہ عربی میں خط کو کتاب کہتے ہیں رسالہ بھی خط کو کہتے ہیں اور کتاب بھی خط کو کہتے ہیں اسے بھی کتاب ہی کہتے ہیں یہ کہ اس کا نام کوئی اور ہے آپ کا خط مجھے مل گیا مکتوب مجھے مل گیا وَفَحِمْتُو مَا نَدَبْتَنِي اِلَيْهِ اور آپ جس طرف ندبہ کر رہے ہیں مجھے پکار رہے ہیں مجھے متوجہ کر رہے ہیں میں وہ سمجھ گیا فَحِمْتُو میں نے اپنے مولا اپنے امام کی مراد کو پا لیا ہے سمجھ گیا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں وَدَعُوْتَنِي لَحْ مِنَ الْعَخْزِ اور وہ حق کیا ہے وہ یہ کہ جو میری گردن پر آپ کا اطاعت کا حق آئد ہوتا ہے وہ میں ادا کروں اور جو آپ کی نصرت کا میرا حصہ بنتا ہے میرے اوپر بنتا ہے حصہ نصرت کا وہ میں ادا کروں وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُخْلِ الْأَرْضَ قَدْتُ مِنْ عَامِلٍ عَلَيْهَ بِخَيْرٍ اَوْ دَلِيلٍ عَلَى سَبِيلِ نِجَاتٍ خداون تبارک پتالہ زمین کو خالی نہیں چھوڑتا کبھی بھی ایسے عامل سے جو خیر پر عمل کرنے والا ہو اور نجات کی رہوں کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو ایسے رہبر سے خدا زمین کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا اپنے فہم کا اپنی دین شناسی کا اظہار کیا امام شناسی ورہبر شناسی کا اظہار کیا لم يُخْلِ اللَّهَ خدا ہرگز زمین خالی نہیں رکھتا عاملِ خیر سے عاملِ خیر یعنی ایسے رہبر سے جو خیر کی رہ پر عمل کرے اور کروائے جو نجات کی رہ پر لوگوں کو رہنمائی کرے اور ہدایت کرے ایسے رہبر اور رہنماء سے خدا ہرگز زمین خالی نہیں رکھتا وَأَنْتُمْ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ اور آپ حُجَّتِ خدا ہیں زمین کے اوپر وَوَدِعَتُهُ فِي أَرْضِهِ اور آپ زمین کے اوپر خدا کی امانت وَوَدِعَةِ ہیں تَفَرَّأْتُمْ مِّنْ زَيْتُونَةٍ اَحْمَدِيَّ هُوَا أَسْلُهَا وَأَنْتُمْ فَرْءُهَا آپ شجرہِ مبارکہِ زیتونہ کی شاق ہیں جس کی اصل وَأَسَاس وَجَڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ معرفت ہے اس شخص کی سید و شہدہ کے بارے میں اظہار کر رہا ہے میں جانتا ہوں کس نے مجھے خط لکھا ہے کیوں لکھا ہے مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں میں سب سمجھ گیا ہوں مجھے معلوم ہے امام مفترز وطاع نے مجھے خط لکھا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر اہد میں حکومت کسی کی بھی ہو توجہ کریں ابھی یہ کہہ سکتے تھے ناشلی کہ ابھی تو حاکم موجود ہے امیر شام مار گیا ہے اس کا بیٹا ابھی حاکم ہوا ہے اور ہمیں تو انہی میں سے کسی ایک کو ماننا پڑے گا آیا بسرہ کے شیعہ یہ نیمہ مسین علیہ السلام کو کہہ سکتے تھے کہ ہم کتنے ہیں شیعہ کتنے ہیں یزید کی حکومت میں کل کتنی شیعہ ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یزید جب حاکم تھا تو اس وقت پوری اس مملکت کے اندر کتنی شیعہ تھے حجاز میں آپ نے دیکھ لی یہ کتنی شیعہ تھے سیدو شہدہ نے دعوت دے کے تاریخ میں لکھوا دیا سبت کروا دیا کہ حجاز میں کتنے شیعہ رہتے ہیں اتنے ہی تھے جتنے امام کے ساتھ چل پڑے مکہ میں کتنے شیعہ تھے اتنے ہی تھے جتنے امام کے ساتھ چل پڑے کوفہ میں کتنے شیعہ تھے اتنے ہی تھے جتنے امام سے آملے اتنے ہی شیعہ تھے اور امام چاہ کیا رہے ہیں تاغود سے مقابلہ کرنا اگر اس وقت یہ دانہ سکالر پاکستان کے وہاں پر ہوتے اور امام کو ایک بہت اہم نکتہ سمجھاتے کہ مولا ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے امامت کی باتیں نہ کریں یہاں پر خلافت کا نظام قائم ہے بنومیہ کی حکومت قائم ہے اتنے تھوڑے سے شیعہ نہ مدینے میں کوئی بات سنتا ہے آپ کی نہ مکہ میں کوئی بات سنتا ہے آپ کی نہ کوفہ اور دیگر شہر آپ کی مدد کے لیے نصرت کے لیے تیار ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کو ساکت کرتا ہوں اور میں اولا ہوں اس حق کے لیے میں مستحق ہوں اس کام کے لیے یہ بعض مومنین ہیں بساوقات متعیبے کے طور پر مذہیہ طور پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے یہ بعض لوگوں کہتے ہیں امن پسند جو کسی بھی گرم جگہ پر تتی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے وہ یہ کہہ رہے تھے اگر ہم ہوتے سیدہ شہدہ کے زمانے میں تو بات اتنی دور تک نہ پہنچتی وہیں حل کروا دیتے لیکن ہم تھے نہیں اس وقت تو بات اتنی دور جا پہنچتی ورنہ یہ مسئلہ مدینے میں ہی حل ہو سکتا تھا باتچیت کے ذریعے سے ترکہ کار ہے پنچائت کے ذریعے سے مذاکرات کے ذریعے سے کچھ لیدے کر کے کچھ مکمکہ کر کے بات وہیں حل ہو سکتی تھی خوب اگر یہ ہوتے یہ سکالر جو یہاں ابھی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں امامت کی بات ہی نہ کرو تھوڑے ہیں آپ آشور میں دیکھنا تھوڑے ہیں آپ آشور کے دن گننا شیعہ پاکستان میں تھوڑے ہیں حقیقتا آج بھی جب ایسے مار کے ہوتے ہیں تو یہ حسرت سب کے دل میں آتی ہے کہ مظلومیت حسین اس قدر شدید زیادہ ہے کہ مدینہ میں ایک ایک حاشمی کے گھر میں گئے رات بھر صبح تک سب کو قانی کی یا دلائل دیئے لیکن جب امام مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو سارے حاشمی ساتھ نہیں تھے سارے صحابی بھی ساتھ نہیں تھے وہ جو اپنے آپ کو امام سے قریب سمجھتے تھے وہ بھی ساتھ نہیں تھے لیکن آج آج تو امام خود نہیں ہے خود تو نہیں ہے امام یہاں پر امام حسین موجود نہیں ہے کوئی امام کا خود منصوب کیا ہوا نمائندہ مسلم ابن عقیل نہیں ہے سلمان ابن رزین نہیں ہے بلکہ ایک رسوماتی حد تک امام کے نام پر علم لگتا ہے اور ازا خانہ بنتا ہے اور اس میں اس قدر تعداد شریک ہو جاتی ہے دنیا بھر میں شہر بھر میں ملک بھر میں پوری زمین کی اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ آج شب ہی کروڑوں لوگ اسی وقت ازا حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کس نے بلایا ہے انہیں سلمان ابن رزین تو نہیں آیا آیا ہے کوئی قاسد آپ کے گھر میں کہ اٹھ کے آجو حسین بلا رہے ہیں آیا ہے کوئی مسلم ابن عقیل آپ کے گھر میں جو آپ کو کہے کہ اٹھو گھر سے نکلو مجلس میں آجو وہ مجلس جس میں خود حسین ابن علی نہیں ہے جس میں حسین ابن علی کا منصوب کردہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آئے ہیں آپ آگے ہیں آپ نکل کر گھروں میں نام حسین پر آگے ہیں اور اگر نامائیں حسین آپ کو آجائے اگر یہی مکتوب آپ کو مل جائے کہ اس وقت حسین ابن علی نے اگر کوئی لاہر شہر میں ہی اگر اس وقت کوئی سلمان ابن رزین آجائے اور نامائیں امام حسین آپ کو پیش کرے کہ امام حسین آپ کو کربلا میں طلب کر رہے ہیں اس وقت آپ گمان کرتے ہیں کہ ایک بھی شیعہ گھر کے اندر رہے گا ماکی کوئی بچہ بھی گھر کے اندر رہے گا ماکی اربعین پر گزشتہ سال ملینز لوگ شریک ہوئے ملینز لوگ شریک ہوئے وہاں پر خود سیدو شہدہ تو نہیں آئے ان کے گھروں میں آ کر ان کو کہیں کہ آو نکلو گھر سے صرف وہی نہیں نکلے گا جس کو منظر ابن جارود نے ورگلا لیا ہو وہی نہیں نکلے گا جسے کسی بزدل نے ورگلا لیا ہو وہی نہیں نکلے گا جسے منگھڑت دلائل دیل دیے گئے ہوں باقی سب حسین حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کے لئے تیار ہے علامت یہ ہے جو نام حسین پر اس قدر جذبہ دکھا رہے ہیں وہ نامہ حسین پر ہر کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے گئے ان کو نامہ حسین وصول ہوا دعوت حسین آئی قدر جانے اپنی قدر جانے اللہ تعالی نے جو آپ کو سعادت دیے اعزاز دیا ہے اس کی قدر جانے اسے زائع نہ ہونے دیں سیدو شہدان نے طلب کیا ہے وہ نامہ ہے آپ کے لئے بھی ہے ہمارے لئے بھی ہے نامہ نام حسین پر آنے والوں نام حسین بھی ہے آپ کے لئے حسین کسی طرف طلب کر رہے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں کسی طرف آپ کو لیکن جب راستے میں آ جائیں ایسے افراد ابو موسیٰ شریح آ جائیں جو کہنا یہ فتنہ ہے اس طرف نہیں جانا پوری ایک نسل کو گمراہ کر دیتے ہیں ابن مسعود ناشلی فرما رہے ہیں امام کو عرض کر رہے ہیں مولا خدا ایسے امام سے ایسے رہبر سے ایسے علی الامر سے زمین خالی نہیں چھوڑتا جو دعی خیر ہو جو سبیل نجات کی طرف بلانے والا ہو وَأَنْتُمْ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِ آپ خلقِ خدا پر اللہ کی حجت ہیں وَوَدِعَتُهُ فِي أَرْضِ اور آپ زمینِ خدا پر اللہ کی امانت ہیں تَفَرَّعَتُمْ مِّنْ زَيْتُونَةٍ اَحْمَدِيَّ آپ شاخ ہیں شجرہِ مبارکہِ زَيْتُونَةٍ احمدیہ کی ہوا اصلحہ آپ کی اساس وہ ہے شجرہِ زَيْتُونَةٍ احمدیہ وَأَنْتُمْ فَرْهُا فَأَقْدِمْ سَعَدْتَ بِأَسْعَدِ تَعِرِ فَأَقْدِمْ اقدام فرمائیے کوچھ کریے اور تائرِ سَعَدَتْ مَنْدْ کے ساتھ تشریف لائیے فَأَقْدِمْ تشریف لائیے اقدام فرمائیے یہ اب دعا ہے جس طرح انسان دعا کر کے کہتا ہے کہ آپ آئیے سَدْ مُبَارَكَ آپ آئیے ہزار مبارک آپ آئیے سعادت ہے ہمارے لئے آئیے اور ہزار سعادت کے ساتھ آئیے ہم تیار ہیں ہم جان نصار آپ کے تیار ہیں فَقَدْ ذُلِّلَتْ لَقَ يَزَلَلْتُ لَقَ عَعْنَاكَ بَنِي تَمِيمِ امام فرما رہے ہیں کہ میں نے بنی تمیم کی گردنیں اے حسین آپ کے لئے خم کر دی ہیں جھکا دی ہیں بنی تمیم سب کے سب خمیدہ گردن کے ساتھ آپ کے اطاعت کے لئے تیار ہیں وَتَرَقْتُهُمْ أَشَدَّ تَتَابُعَن فِي تَعَتِك مِنَ الْعِبِلِ الزَّمْعَا لِوْرُودِ الْمَا يَوْمَ خَمْسِهَا وَقَزِّهَا اور میں نے بنی تمیم کو اس حالت میں ترک کیا ہے کہ وہ اپنے امام کی اطاعت کے لئے زیادہ تشنہ ہیں اس اونٹ سے جو تشنگی کی وجہ سے شدت تشنگی میں مبتلا ہو تڑپ رہا ہو اور اب اسے پانی ملا ہو اور اس پانی کی طرف پیاسا اونٹ جس رغبت کے ساتھ آتا ہے میں نے بنی تمیم کو آپ کی اطاعت کے لئے ایسے تیار کر دیا ہے اس طرح سے میں نے تیار کر دیا ہے بنی تمیم آپ کی راہ میں گردن کٹانے کے لئے تیار ہیں وَقَدْ ذَلَلْتُ لَقَ رِقَابَ بَنِ سَعْد اور میں نے بنی سعید کی گردنیں آپ کے سامنے جھکا دی ہیں تسلیم کر دی ہیں وَغَسَلْتُ دَرَنَا سُدُورِحَا بِمَا اِن صَحَابَةِ مُزْنِنْ هِنَا اِسْتَحَلَّ بَرْقُعَا فَلَمَعَا ناشلی فرماتے ہیں اے مولا میں نے آپ کے لئے بنی سعید کے جنگجووں کے دل ہر قسم کی میل کچیل اور کھوٹ سے دھوکے اس طرح سے صاف کر دیئے ہیں کہ اب وہ دل آپ کی اطاعت کے لئے چمک رہے ہیں ذرا برابر میل اور کھوٹ ان دلوں کے اندر میں نے نہیں چھوڑی یہ خط لکھ کر روانہ کیا قاسد کے ذریعے سید الشہدہ علیہ السلام کو پہنچائیں فَلَمَّا قَرَعَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام الْكِتَابَ قَالَ مَالَكَ آمَنَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْخُوفِ وَعَعْزَكَ وَأَرْوَاكَ يَوْمَ الْأَتَش خط پہنچنے کیا واپسی کا خط جوابی خط پہنچنے کا وقت مختلف ہے بعضوں نے لکھا کہ سید الشہدہ علیہ السلام کربلا کے قریب تھے بعضوں نے لکھا ہے کربلا میں تھے بعض نے لکھا ہے کہ یہ جوابی خط امام علیہ السلام کو یہ آشور کے دن عصر کے وقت پہنچا اس وقت قاسد گیا اور جا کر امام کو خط دیا باہر کیف یہ خط مکہ سے نکلنے کے بعد امام علیہ السلام کو محصول ہوا تین جگہیں بتائی گئے ہیں سید الشہدہ کو یہ خط ملا امام نے جواب دیا یعنی وہاں خط پڑھ کر ناشلی کا بسرا والوں کا خط پڑھ کر وفاداری کا ان کے لئے یہ فرمایا مالکہ کیا ہے تمہارا کیا کر رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو تم یعنی حالت ایسی لگتی ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اب جو کچھ اہد تم کر رہے ہو شاید اس اہد کو وفا کرنے کی فرصت تمہارے پاس نہیں ہے مالکہ کیا ہے تمہارا آمنک اللہ یوم الخوف وعزکا وعرواک یوم الاتش خدا تمہیں قیامت کی خوف سے آمن میں رکھے اور تمہیں خدا محفوظ رکھے پیاس سے جس دن کی پیاس بہت سخت ہے اس دن سے خدا تمہیں محفوظ رکھے فلمہ تجاہزا یہ خط بھیج کر ابن مسعود ناشلی ابو خالد نے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا اور جب لشکر تیار ہو گیا اور عمادہ ہوئے نکلنے کے لیے جو یہ لشکر تیار ہوا نصرت کے لیے انہیں خبر ملی کے حسین شہید ہو گئے ہیں قبل ان یسیر اس سے پہلے کے نکلے کوچھ کریں یہ خبر سن کر سب نے صفے ماتم بچھا دی وہاں پر یہ لشکر جو بسرا سے ناصرین کا ابو خالد نے تیار کیا تھا خب یہ ایک شخصیت ہے جس نے خط کو وصول کیا سمجھا اس خط کو اپنی قوم کے لیے پیغام کو پہنچایا ان کو تیار کیا آمادہ کیا بلا کر ایسا خطبہ دیا آتشین جس نے ان کے اندر دبیوی غیرت کو جگا دیا کہ وہ خطبہ اس کے الفاظ آپ کی خدمت میں پڑے ہیں لیکن ایک اور کردار ہے ان پانچ آدمیوں میں جن کے نام امام نے خات لکھا ایک منظر ابن جارود ہیں منظر ابن جارود اور یہ بھی عبدالقیس قبیلے کا سردار تھا بڑے لوگوں میں سے تھا قبائلی نظام میں سردار سب کچھ ہوتا ہے یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اسے بھی خط ملا یہ عبیداللہ کا سسر ہے عبیداللہ ابن زیاد کے گھر میں حریہ یا بحریہ اس کی بیٹی تھی بی آئیوئی سیاسی شادیاں قربت کے لیے حکمرانوں کو دینا اہلکاروں کو دینا افسروں کو بیٹیاں دینا تیز لوگ مفاد پرس لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کو سیاسی فائدے اٹھانے ہوتے ہیں اپنی بیٹیاں اپنی خواتین کے رشتے سرکاری افسروں کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ظالم ہیں یہ عرام خور ہیں یہ رشوت خور ہیں یہ کیا ہیں بس یہ اعزاز ہے کہ افسر ہونا چاہیے کوئی سیاسی یا کسی عہدے پر ہونا چاہیے مومن متدین ترین آدمی سے بھی اگر کوئی فاسق افسر رشتہ مانگے تو وہ اپنی قریبی کا رشتہ چھوڑ کے اس افسر کو دینے کے لئے یہ تیار ہو جاتے ہیں کیوں کہ مفادات اس سے ملنے ہے کسی کے گھر میں اگر گورنر ابن جارود نے عبیداللہ ابن زیاد کو اپنی بیٹی بیائی ہوئی تھی بہریہ یا حریہ اور مسجد بسرہ کا انتظام اس کے سپورٹ تھا اس سے پہلے خود ابن جارود بڑی اہم پوسٹوں پر رہ چکا تھا حتیٰ امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین نے اس کو فارس اس وقت کا جو فارس تھا علاقہ مفتوہ اس کے اوپر مقرر کیا والی کے طور پر اور کچھ عرصہ اس نے وہاں نمائندہ امیر المومنین کے طور پر ابن جارود نے حکومت کی خطہ فارس میں آج کل فارس ایک علاقے کو کہا جاتا ہے اس وقت فارس جس خوراسان اس زمانے کا خوراسان اور آج کے خوراسان میں فرق ہے اس زمانے کا خوراسان وسیطر ہے یہ آج کل طالبان القائدہ انہوں نے گروہ خوراسانی بنایا ہے نیا چونکہ روایات کے اندر خوراسان کا ذکر موجود ہے کہ آخر زمان میں خوراسان سے لشکر اٹھے گا سیاہ پرچموں کے ساتھ اور سیاہ جھنڈوں کے ساتھ اور سیاہ اماموں کے ساتھ یہ لئے یہ دائش القائدہ طالبان سیاہ پرچم بناتے ہیں سیاہ جھنڈے اور یہ وہ سمجھ دیں کہ یہ ہیں وہ لشکر آخر زمان کہ گویا یہ پیشنگوئی کہے گئی تھی کہ آخر میں لشکر اٹھے گا سیاہ دل سیاہ کرتود سیاہ کردار سیاہ چہرہ دنیا و آخرت میں روسیہ یہ لشکر اٹھے گا یہ پیشنگوئی نہیں ہوئی تھی وہ اور لشکر ہے لشکر خوراسانی سید لشکر ہوگا آخر الزمان میں اور وہ در حقیقت نبارد کرے گا اور آخری کامیابی کا میدان اس لشکر نے اپنی فتح و نسرت سے قائم کرنا ہے یہ روایات کے اندر اہل سنت میں بھی روایات ہیں شیعہ میں بھی ہیں ایک آج کل ایک ایم آئی سکس کا خوراسانی بھی ہے موجود اس وقت ایم آئی سکس نے ہر چیز تیار کی ہے روایات کے دقیق متعلیہ کر جو جو روایات میں لکھا ہوا ہے ایم آئی سکس نے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس وقت ایک شخص بنا میں سرخی عراق کے اندر ہے اس نے سید خوراسانی کا دعویٰ کیا ہے جھلا ہا سید نہیں ہے لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ میں سید ہوں اپنا رشتہ کسی طرح جیسے پاکستان میں لوکل سید ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اپنا سلسلہ سادات سے ملا لیا ہے اسی طرح اس نے بھی اپنے آپ کو سید جالی سید ہے ظاہرا پاکستان آیا ہے جہاں تک اور پاکستان کے بڑے جید انقلابیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی جہاں تک میں نے کہا میری کمزور یاد ساتھ دیتی ہے یہی شخص تھا کہ اسلام آباد میں آیا بقیدہ اور اس نے بڑے بڑے شخصیات سے بیعت لی اس نے سید خوراسانی کے نام پر اور انہوں اور اس نے کربلا میں قیام کیا ہے چند ماہ پہلے ایک سال یاد زہر انہوں نے والا ہے کہ اس نے کئی دفعہ لشکر بنایا اور لشکر بنا کر عراق کے اندر اس نے قیام کیا کہ مراجع کرام سب کو شہید کر دیا جائے اور مومنین کو شہید کر دیا جائے اور یہ حکومت ختم کر دی جائے یہ در حقیقت سید خراسانی ایم آئی سکس نے بنایا ہے چونکہ انہوں نے پڑا ہے تاریخ کے اندر شیعوں کا اعتقاد ہے بلکہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ ایک سید خراسانی قیام کرے گا اس وقت جو عام لوگ ہیں یا ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہے بھائیں اس کی تردید نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ خود رہبر معظم نے اس کی تردید کی اور لوگوں کو روکا کہ ایک بقیدہ سیڈی بنا کر اس کو نشر کیا گیا تمام روایات آخر الزمان کی تطبیق کر کے اور انہیں ایرانی شخصیات کے اوپر احمد نجات کے اوپر فٹ کی گئی کچھ آیات اور کچھ جو ہیں وہ رہبر معظم پر تطبیق کی کچھ اور اس طرح کے مجاہدین کے اوپر جو اچھی انقلابی شخصیات ہیں کہ رہبر معظم نے خود پیغام کے ذریعے بھی اور خطبہ دے کر بھی اس کی تردید کی اور کہا یہ خرافات ہیں اور انہیں نہ پھیلاؤ روکا شدت کے ساتھ روکا احمد نجات صاحب حاکم تھے اس وقت دو سال پہلے کی بات ہے اور سختی کے ساتھ تردید کی کہ یہ خرافات ہیں اور ان کی تردید کی اور یہ فرمایا کہ یہ ہوتا رہا ہے ہر چند گاہ کچھ عرصے کے بعد علامات ظہور ذکر کی جاتی ہیں اور پھر کوئی جالی شخص آ جاتا ہے ظہور کرنے کے لئے چونکہ حوادث اتنی تیزی سے مشرق وسطہ میں اور دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ بعض لوگ جو مہدویت کے قائل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہی دنوں میں ظہور ہونے والا ہے چونکہ انہی حوادث کی کمی تھی یہ حوادث نہیں ہو پا رہے تھے تو عرصہ غیبت تلانی ہو گیا ہے چونکہ اب یہ حادث ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں پس ظہور قریب آ گیا ہے یہ بہت ساروں کے ذہنوں میں ممکن ہیں یا مجلس میں کچھ تشریف فرما ہوں ایسی سوچ والے جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایسے حادثات جب رونمہ ہوں گے تو ظہور ہو جائے یمن میں یہ ہو گا اور عراق میں یہ ہو گا تو ظہور ہو جائے گا نہ عزیز من ظہور اتفاقات و حادثات کے اختیار بھی نہیں ہے کہ جب یہ اتفاقات حادثات رونمہ ہوں گے تو ظہور باہرانے کا نام نہیں مخفیگا سے باہرانے کا نام نہیں ہے ظہور غلبہ دین کا نام ہے غلبہ نظام امامت کا نام ہے اور غلبہ کا مرحلہ اس وقت آئے گا جب علاقائی طور پر حرکت شروع ہوگی نظام امامت کی طرف جب لوگ ظہور یعنی غلبے سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں وہ وہ خود لوگ تیہ کر لیں گے آخری مرحلہ غلبے کا مرحلہ جس کا قرآن نے فرمایا ہو تمام عدیان جہان پر دین کو غلبہ دینے کا جب وقت آئے گا وہ ظہور کا وقت ہے ظہور کے لئے اگر آمادگی کرنی ہے تو وہ یہ سلسلے نہیں ہیں جو بسا اوقات بیان کیا جاتے ہیں یہ ایک ایمائی سکس کا سید خراسانی جالی سید کربلا کے اندر ابھی روپوش ہے حکومت اس کے پیچھے ہے اور یہ سعودی عرب سے ملا ہوا ہے وہاں سے اس کو مدد ملتی ہے اور ترکی بھاگ جاتا ہے کبھی اس کو بقیدہ تحفظ دیا جاتے امریکی فورسز ناغہن کربلا میں کربلا تک آنا اور وہ بھی اتنے وانٹیڈ آدمی کا جو اس سطح کا ہائی پروفائل وانٹیڈ ہو اس کو پیچھے صبح و شام اراقی پولیس اراقی جنسیاں اراقی فوج اس کو تلاش کر رہی ہے ناغہن کربلا میں ظاہر ہوتا ہے پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے اور اسی سے لوگ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ ہو نہ ہو ہے سید خوراسانی ہے چونکہ اچانک ظاہر ہوتا ہے اچانک غائب ہو جاتا ہے فورسز کے ہاتھ نہیں آتا پولیس آتی ہے پکڑنے کے لئے یہ سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک دم پردہ غیبت میں چلا جاتا ہے پھر دوسری جگہ پر جا کر ظاہر ہو جاتا ہے خوبظاہر ہے جس کے پیچھے پوری فورسز لگی ہوئی وہ اس کو ظاہر بھی کرتی ہیں اس کو چھپا بھی دیتی ہیں اور یہ کھیل انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ یہ ایم آئی سکس کا موضوع آپ صرف اس کو ایک سازشی تھیوری کے طور پر نہ پڑیں بس اوقات کوئی بات سنتے ہیں مثلا رہبر معظم بھی فرماتے ہیں جب میں انہیں کہتا ہوں کہ دشمن ہمارے لئے نقش بنا رہا ہے تو کچھ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں خناس نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ یہ سازشی تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے تخیل سے بیٹھ کر کسی حادثے کی تفسیر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے سازش ہے اللہ کہ سازش ہوتی نہیں ہے اس کے پیچھے یہ سازشی تھیوری کا مطلب ہے خب یہ ایک سازشی تھیوری نہیں ہے رہبر معظم نے کم عرصے میں چند مہینوں کے اندر چار دفعہ ایمائی سکس کے تشیعہ کے توجہ دلائی ہے لیکن توجہ آئی نہیں ہے نہیں آئی توجہ جتنی آنا چاہیے تھی اور وہ نسل جوان متوجہ ہونا چاہیے تھی وہ متوجہ نہیں ہوئی ابھی بھی آپ نے کوئی احتمام نہیں کیا کم اس کا مجھے پاکستان میں کوئی احتمام نظر نہیں آیا کہ جوانوں نے آگاہی کے لیے مزید کہ یہ ایم ای سکس ورڈن اگر بنایا ہے تشیعیو کا تو خطرناک ہے ہمارے لیے بنایا ہے یہ کام کر رہا ہے یہ فعال ہے یہ ایکٹیو ہے اس وقت اور اس کے چنگل میں ہے سب اس کی زد میں ہے سب یہ کیا کیا کر رہا ہے ان میں سے ایک یہی خورسانی کا وجود ہے خورسانی بنایا ایک خورسانی سی ای ای نے نے بنایا اور ایک خوراستانی ایم ای سکس نے بنایا سی ای اے نے خوراستانی لشکر بنایا ہے طالبان القائدہ کے جن کا ایک کمانڈر ابی سوریہ میں ہلاک ہو گیا ہے اسی خوراستانی گروہ کا انہوں نے اب طالبان یا القائدہ کہلانا چھوڑ دیا ہے خوراستانی کہلانا شروع کر دیا ہے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی دائش نے آ کر خوراستانیوں کو تھوڑا پریشان کیا ہے چونکہ خوراستانیوں کے جتنی علامتیں تھیں لوگوں تھے سلوگن تھے ان کے وہ سارے دائش نے اپنا لئے ہیں اس نے جھنڈا بنا لیا خوراستانی جھنڈا کالا اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا لیا اپنی پگڑیاں سیاہ بنوا لیا کرتے سیاہ بنوا لیا وہ جو خوراستانی علامتیں لشکر کے تھی وہ دائش نے اپنا لیا اور اس وقت ان دونوں میں القائدہ تالبان اور ایک طرف دائش ان میں خوراستانی ہونے پر جھگڑا ہے کہ حقیقی خوراسانی کون ہیں خب ظاہر ہے جو دوسرے کو قتل کر دے گا وہ ثابت کرے گا کہ ہم حقیقی خوراسانی ہیں لیکن شیعہ ورجن بھی خوراسانی کا ہے خوراسانی کا شیعہ ورجن یہی سرخسی ہے یا سرخی سرخی ہے ظاہران نام اس کا بسرا کے رہنے والا ہے اور اس نے قیام کیا ہے کربلا میں ابھی روپوش ہے مطلوب ہے یہ اور بہت ہائی پروفائل وانٹڈ ہے یہ شخص آپ کو ملے تو انعام لیں دیں اطلاع عراقی حکومت کو اگر بائید نہیں ہے پاکستان میں ہو مجھے یہاں تک یاد آتا ہے کہ پرانی بات ہے توڑی چند سال پہلے کی ایک شب اسلام آباد میں جانا ہوا تو اس شب اسلام آباد میں ذرا سراسیمگی تھی اور کچھ ایسی مرموز قسم کی باتیں اور کالیں اور اس طرح کے جو دوستان جن سے ملاقات ہوئی تو باہر کیف انہوں نے بتایا کہ سید خوراسانی تشریف لائی ہوئے ہیں بیعت لے رہے ہیں اسلام آباد میں اور بڑی بڑی انقلابی شخصیات بیعت کر چکی ہیں اور وہ ہمیں بھی اکسا رہے تھے کہ آپ بھی جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں کہ پھر وہ قیام کریں گے تو دیر ہو جائے گی آپ پیچھے رہ جائیں گے ہم نے کہا ہم ہمیشہ ہی پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے ہمیں مسئلہ نہیں ہے اس دفعہ بھی دیر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کر لیں بیعت کر لیں جا کر دیکھا نہیں تھا چونکہ اس نشست میں گیا نہیں تھا میں جنہوں نے دیکھا تھا اور آ کر بتایا تھا ہو لیا وہ یہی مجھے لگتا ہے کہ یہی شخص تھا وہ لوگ موجود ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ یہی سید ہے یا ابھی تک اس کی بیعت پر باقی ہیں یا باقی نہیں ہیں یہ لوگ یہ باقیدہ طور پر پاکستان میں ہوا وردیاں بنائی گئیں تلواریں تقسیم کی گئیں عوضے دیئے گئیں اور ظہور اسغر کا اعلان ہوا ظہور اسغر ہو گیا ہے جس طرح غیبت سغرہ ہوئی ہے پھر غیبت کبرا اسی وزن پر انہوں نے گھڑا ظہور اسغر اور ظہور اکبر ظہور اسغر ہو گیا ہے ظہور اسغر کا مطلب غیبت کبرا کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے امام کا ارتباط نہیں ہے غیبت سغرہ کا مطلب یہ ہے کہ امام کا بعض خاص نائبین سے تعلق ہے رابطہ ہے خاص نائبین کے ساتھ غیبت سغرہ میں غیبت کبرہ میں نہ وہ تعلق ختم ہو گیا خاص نائبین کے ساتھ معین لوگوں کے ساتھ اسی وزان پر انہوں نے کہا کہ ظہورِ اسغر ہو گیا ہے سنا ہوگا آپ نے بھی ممکن ہے مجھے نہیں معلوم آپ تک یہ باتیں پہنچیں یا نہیں پہنچیں کہ ظہورِ اسغر ہو گیا ہے اور ظہورِ اسغر کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اپنے خاص نائبین سے رابطہ کر لیا ہے اور خاص نائبین میں ریجن بن گئے ہیں ان ریجن میں امام نے اپنے نمائندے بنا لیے ہیں اور جو راولپنڈی کے نمائندے تھے وہ بیعت کروا رہے تھے اس وقت لاہور کے نمائندے کا مجھے نہیں پتا خفیہ تھی بات بعد میں کہا کہ ظہورِ اکبر ہونے والا ہے اور پھر کہا کہ ظہورِ اکبر کینسل ہو گیا ہے اب نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اور انہوں نے پھر کہا کہ ذمہ دار سید علی خام نہیں ہے کیوں کہا کہ اس لیے انہوں نے کر دیا ہے انہوں نے راز فاش کر دیا ہے اس وجہ سے ظہور کینسل ہو گیا ہے یہ باتیں یہاں پاکستان میں ممبروں پر ہوئی ہیں اور باقیدہ محفلوں کے اندر ہوئی ہیں اور ظاہرِ انقلابی جوان زیادہ جاذب ہوتا ہے امام کے نام پر عزیز امان معرفت و شعور پیدا کریں داستانوں افسانوں و خرافات کے پیچھے نہ جائیں تشخیص دیں معرفت پیدا کریں اپنے دین کی یہ نہ ہو کہ کوئی گمراہ کر کے ہمیں دائیں بائیں لے جائے بسرا اہم شخصیات پیدا کی ہیں اس نے منظر ابن جارود فارس کے علاقے میں ہوا مقرر امیر المومنین کی جانب سے جیسے پرانا خراسان اور تھا موجودہ خراسان اور ہے پرانا خراسان افغانستان کو بھی شامل ہے پاکستان کو بھی شامل ہے یہ پورا خطہ خراسان ہے گریٹر خراسان جنہوں نے خلافت ابھی قائم کرنی ہے تو خراسان گریٹر خراسان کیلئے تیاری ہو رہی ہے مثلا دائش نے خراسان کا نمائندہ مقرر کیا ہے پاکستان اور افغانستان کا نہیں کیا گریٹر خراسان ہندوستان پاکستان اور افغانستان اور ایران ان چار ممالک کیلئے ایک نمائندہ مقرر کیا ہے والی انہوں نے یہ گریٹر خراسان ہے ان کے جغرافیہ کے مطابق اسی طرح فارس قدیمی فارس اس زمانے کا فارس جو خاص بڑے علاقے کے لئے تھا منظر ابن جارود کو امیر المومنین نے والی مقرر کیا اس والی نے خیانت کی بیت المال لوٹا اس نے بہت زیادہ مقدار میں کھا گیا یہ امیر المومنین کو اطلاع ملی امیر المومنین نے نیٹورک بنایا ہوا تھا اپنا لوگوں کا جو امیر المومنین کو آگاہ رکھتے تھے والیوں کے اوپر امیر المومنین نے نظارت کے لئے لوگ غیر محسوس طور پر مقرر کیے ہوئے تھے کہ یہ مجھے بتاؤ یہ کرتے کیا ہیں اور جو والی امیر المومنین کا جس علاقے میں کوئی حرکت کرتا فوراً امام کے وہ ذرائع جو مقرر کیے ہوئے تھے وہ فوراً امام کو اطلاع دے دیتے ان کی توبیخ ہوتی کھنچائی ہوتی منظر نے بیت المال سے ایک بھاری رقم نکالی لاکھوں درہم دینار اس نے نکالے اور خرچ کیے ایاشی پر دوسرے دوستوں کو بھی کھلائے پلائے خود بھی محفلیں کرتا پارٹی کرتا پکنک کرتا زیادہ تر ان کاموں میں لگا رہتا چونکہ فارس دور تھا کوفہ سے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اتنا دور بیٹھ کر جو کر رہا ہوں امیر المومنین وہ کیا پتا کہ میں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں رسمی رپورٹ بھیجتا تھا یہ بنا کر کہ مملکت کی امور بڑے اچھے چل رہے ہیں سارے لوگ آپ کے متی ہیں چونکہ پادشاہوں کو اسی طرح کی رپورٹیں دیتے تھے لوگ اس نے امیر المومنین کو بھی اسی طرح کی رپورٹ دی مملکت کی امور ٹھیک چل رہے ہیں لوگ آپ کے متی ہیں سارے لوگ یہاں پر کوئی مشکل میں نہیں ہیں کوئی غریب نہیں ہیں کوئی فقیر نہیں ہیں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہو رہی اور آپ کا سکہ چلتا ہے آپ کا نام چلتا ہے یہ اس نے رپورٹ بنا کے بھیجی امیر المومنین نے جواباً فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے تو نے ڈاکہ ڈالا ہے بیت المال پر اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تو ہوسران ہے شہوتران ہے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تو نارواں محفلیں مناقض کرتا ہے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تو نے خاص اپنے ندیم بنائی ہوئے ہیں ساتھی جن کے ساتھ شب گزرانی کرتا ہے تو شب بسر کرتا ہے جن کے ساتھ تو مجھے یہ بھی پتا چلا ہے ہے کہ تیرے تعلقات غلط لوگوں کے ساتھ ہیں امیر المومنین نے فرمایا کہ میرا ختم ملتے ہی فوراں بیت المال کی چابیاں میرے مقرر کردہ آدمی کو دے کر فوراں اپنے آپ کو حاضر کرو کوفہ میں آگیا کوفہ امیر المومنین کے پاس آ کر کہا آپ تک غلط رپورٹ پہنچی ہے عموماں اب توجہ کریں اس بات میں کتنا جرم ہے کہ امیر المومنین کو یہ کہا جائے کہ آپ تک میرے بارے میں غلط رپورٹ پہنچی ہے رسول اللہ کو ایک تحمت لگاتے تھے عرب جس کا بہت دکھ تھا رسول اللہ کو اور وہ تحمت یہ تھی کہ رسول اللہ کو کہتے تھے اوزن رسول اللہ اوزن ہے اوزن یعنی نوز باللہ کانوں کے کچھے ہیں رسول اللہ کے کوئی بھی آکے کان بھر دے یہ اس کی بات سن کر فوراں ایکشن لے لیتے ہیں فوراں بیان دے دیتے ہیں فوراں اقدام کر بیٹھتے ہیں اور یہ لوگ منافقین رسول اللہ کے بارے میں یہی کہتے تھے یہ اوزن ہیں کانوں کے کچھے ہیں اور خصوصاً یہ کہتے تھے کہ چونکہ علی ہمیشہ رسول اللہ کے ہمراہ ہیں صبح و شام یہ ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے علی کا سوائے رسول اللہ کے کان برنے کے سب کے خلاف کر دیا رسول اللہ کو چونکہ اس طرح کی سخت آیات کیوں ناظر ہوتی ہیں چونکہ رسول اللہ خدا سے یہ تقاضہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی اس طرح سخت لہجے کی آیات نازل ہوتی ہیں یہ اوزن ہونے کی وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ اوزن خیرن لکم اگر رسول اوزن ہے تو بہت اچھا ہے اوزن ہونا یعنی رسول اگر سب کی باتیں سنتے ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن یہ کہنا تمہارا کے کانوں کے کچھے ہیں یہ غلط ہے چونکہ رسول کسی کی بات سن کر اقدام نہیں کرتے یہ رسول وہی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں نہ کہ جو بھی ان کے کان میں آ کر بات کر دے منظر ابن جارود نے کہا آپ تک میرے بارے میں جو اطلاعات پہنچی ہیں غلط ہیں آپ کو کسی نے غلط رپورٹ دے دیئے یعنی آپ غلط باتیں نوز باللہ امیر الممنین نے کہہ رہا ہے کہ آپ غلط باتیں میرے بارے میں مانتے ہیں امیر الممنین نے ثبوت دیئے انہیں کہا بیت المال واپس کرو بیت المال واپس کیا اور جیل میں ڈال دیا منظر ابن جارود کو امیر الممنین نے اپنی حکومت میں زندان میں ڈال دیا امیر الممنین کے ایک اور بہتی جید صحابی و وفادار سعصہ ابن سوحان انہوں نے سفارش کی وہ بھی بس را کے تھے انہوں نے آ کر امیر الممنین سے تقاضی کیا کہ اسے آپ نے سزا بھی دے دیئے اور پیسے بھی لے لیے ہیں تو اب اسے آزاد کر دیں امیر الممنین نے سعصہ کے کہنے پر باقی قید اس کی معاف کر دی یہ امیر الممنین کے زمانے میں منظر ابن جارود کی کارکردانی تھی جو اس نے انجام دی اس وقت سے یہ مائل ہوا جو کہ امیر الممنین سے یہی شکوا تھا کہ نہ خود کھاتے ہیں نہ ہمیں کھانے دیتے ہیں بیت المال کی چابی ان کے پاس ہے نہ خود کھاتے ہیں نہ ہمیں کھانے دیتے ہیں اور یہی امیر الممنین کے عدالت پسندی تھی جس وجہ سے امیر الممنین سے ایک ایک کر کے دور ہو گئے بیت المال کے ساتھی امیر الممنین کو چھوڑ گئے شام چلے گئے ناراض ہو کر یا پہلے جمل گئے مکہ گئے جمل کا لشکر بنایا اونٹ کا یہ وہی تھے جو امیر الممنین کی عدالت سے ناراض تھے امیر الممنین کی حق پسندی سے ناراض تھے امیر الممنین کی عدالت پسندی سے ناراض تھے امیر الممنین کی عدالت پسندی کو تحمل نہیں کر پا رہے تھے کہ عجیب حاکم ہیں بیت المال ہیں ان کے پاس اور دیتے نہیں ہیں یہ والیوں کی توبیخ اس شدت کے ساتھ امیر الممنین کرتے کہ عام مجرم کی اتنی توبیخ نہیں کرتے تھے معمولی سے غلطی کے اوپر خوبظہر ہے کہ والی اگر بہت ہی الہی ہو ربانی ہو کہ بعض لوگ تھے ایسے کہ جن کے اندر تھی یہ خاصیت ان کے اندر خوف خدا تھا امیر الممنین کے ایک ماننے والے نے غلطی کر دی چوری کر دی مانتا تھا امیر الممنین کو لیکن چوری کر دی اس نے خبر آ پہنچی امیر الممنین تک امیر الممنین کے پاس کیس چلا چور کی سزا ہے ہاتھ کٹنا امیر الممنین نے حکم صادر کیا اس کا ہاتھ کٹ دو اس کے قبیلے والے آئے آکر رونے لگے مولا ہم آپ کے حامی ہیں آپ کے طرفدار ہیں آپ کے شیعہ ہیں پرانے ارادت مند ہیں آپ کے دیرینہ سزا تو دے دی آپ نے لیکن بدنا بھی بڑی ہو جائی گی ہماری سارے لوگ کہیں گے یہ ماننے والے ہیں اور ان کو سزا مل گئی امیر الممنین نے فرمایا کہ میں اس لیے ہوں والی کہ خدا کی حدود جاری کروں باہر کیف امیر الممنین نے اس کا ہاتھ کٹ دیا ہاتھ کٹنے کے بعد کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا ہوا دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک ہاتھ امیر الممنین نے کٹ دیا اور اس کے اوپر پٹی بان دی دوسرا ہاتھ جو سالم تھا اس کے اوپر کٹا ہوا عضو لے کر یہ جا رہا تھا راستے میں ایک منافق ملا اور اس نے دیکھا بہترین موقع ہے اب اس پتہ نہ مارنے کے لیے اس نے اسے کہا کہ خب یہ تمہیں محبت کا نتیجہ ملا یہ محبت تھی علی کے ساتھ تمہاری اگر تم ماویہ کا ہم ہی ہوتا تو چوری تم نے تھوڑی کی ہے وہ تمہیں انام میں اور زیادہ دے دیتا لیکن تم نے کیا مثلا تھوڑی سی چیز شرائی ہے بے قیمت اور اس کے بدلے میں تیرا ہاتھ کٹ دیا اس نے نفرت بھرنا چاہی امیر الممنین کی اس شخص کے دل میں اور اسی طرح توجہ فرمائیں عزیز من جو مولا علی کو فقط اس لیے پسند کرتے ہیں کہ مولا علی نے کچھ دینا ہے کن جگہوں پر مولا علی کی اس نے فضیلت بیان کی کٹا ہوا ہاتھ ایک ہاتھ سے خون ٹبک رہا ہے ایک ہاتھ میں کٹا ہوا عزو پکڑا ہوا ہے اور اسی حالت میں اس کو کہتا ہے اے منافق تجھے کیا پتا میرا ہاتھ کس نے کٹا ہے میرا ہاتھ حجتِ خدا نے کٹا ہے میرا ہاتھ امام المتقین نے کٹا ہے میرا ہاتھ شیرِ خدا نے کٹا ہے میرا ہاتھ امامِ غرِ محجلین نے کٹا ہے میرا ہاتھ اس شخصیت نے کٹا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ یہ فرمایا ہے منافق شرمندہ ہوا مول لٹکا کے کہنے لگا پاگل ہیں اس حالت میں بھی علی کی تعریف کر رہے ہیں علی نے ہاتھ کٹ دیا اس کا محروم کر دیا معذور کر دیا اس وقت سرجری کا دور نہیں تھا کہ دوبارہ ٹانگ دیتے ہاتھ اس کا ظاہرہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے لیکن اس حال میں بھی حب علی اس کے دل سے نہیں بھلے جرم کیا سزا مل گئی جرم کی سزا اگر علی دے اس سے علی کی محبت کم نہیں ہوئی اور یہ بھی سمجھ جائیں کہ حب علی سے جرم کی سزا بھی نہیں ٹلتی دونوں طرف ہیں اگر جرم کیا حب علی ختم نہیں ہوتی سزا مل گئی تو اور اگر محبت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جرم کی سزا نہیں ملے گی اس طرح کی کئی واقعات ہیں ایک مولا کے ایک چانے والے نے پی لیا کچھ جانتے ہیں آپ کیا پییا اس نے اس نے کچھ پی لیا یہ پینے والے متوجہ ہوں اس نے پی لیا کچھ پکڑا گیا مولا کے پاس لے آئے اس کو مولا نے کہا کہ اس کو سزا دیں اس کے قبیلے والے آئے امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہماری بڑی بدنامی ہو جائے گی اگر اس کو سزا ملی کوڑے لگنے تھے اس کو تو امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے مولا کے پاس جا کے ذرا سفارش کریں شفاعت کریں کہ معافی دے دیں ہم چاہنے والے ہیں تھوڑا خیال رکھیں امام حسن نے فرمایا کہ میری ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی جائیں اگر مولا نے چھوڑنا ہوا تو آپ کے کہنے پر چھوڑ دیں گے میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے چلے گے امیر الممنین کے پاس جا کر کہا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں تھوڑا ہمارا خیال رکھیں تو امام نے فرمایا بلکل میں پورا خیال رکھوں گا آپ تسلی سے جائیے چلے گے مخوش تھے باہر جا کر کھڑے ہو گئے اندر عدالت میں کیس چلا وہیں لٹا کے ظہرن روایت میں کہ خود مولا نے کوڑے مارے اس کو چونکہ چانے والا تھا اس لئے دوسروں کے حوالے نہیں کیا کہ آرام سے نہ ماریں خود کوڑے مارے آخر میں کراہتا ہوا باہر آیا درد سے کہنے لگے مولا آپ نے تو کہا تھا میں خیال رکھوں گا کہا تو میں اتنا ہی رکھ سکتا تھا خیال کہ حد جاری کر سکتا تھا اس سے آگے اللہ نے کرنا ہے جو کچھ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو جہنم بیج دے میں اتنا ہی کر سکتا تھا میرے لئے اجازت اتنی تھی کہ حد جاری کر دوں اور میں نے حد جاری کر دی ہے رسول اللہ کا بھی فرمانا تھا کہ علی حد خدا میں بہت خشن ہے بہت شدت ہے یعنی یوں میں کہوں کہ شدت پسند آج کا لفظ اگرچہ میڈیا کے استعمال سے اچھا نہیں مانا دیتا لیکن خشن کا مانا یہ بنتا ہے تشدد شدت ہو جس کے اندر اشدہ ہو علا القفار یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ حد خدا جاری کرنے میں علی کے اندر شدت ہے وہاں نرمی نہیں ہے ذرا برابر نرمی نہیں ہے یہی نرم ترین ہستی حد خدا میں شدید ترین ہستی بن جاتے ہیں والیوں کو سخت توبیخ کی تنبی کی وہ منظر ابن جارود کو سزا دی جہل میں بند کیا منظر ابن جارود کے ذہن میں آ گیا کہ یہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھوڑے سے پیسے لیے فارس کے بیت المال سے جو والیوں کا حق بنتا ہے سرکاری خرچے وہ بھی انہوں نے نہیں کرنے دیئے دقیق حساب لے کر آخر میں سزا بھی دے دی رسوائی بھی ہو گئی اس وقت سے یہ شخص بنوامیہ کی طرف مائل ہو گیا لیکن کھل کے اس نے اعلان نہیں کیا دوغلا ہو گیا دوری شخصیت کا مالک ہو گیا دو شخصیتیں تھیں بظاہر حب علی کا اظہار کرتا تھا محبت امیر المومنین کا اظہار کرتا تھا لیکن درپردہ بنوامیہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اور جب عبیداللہ والی بنا بسرہ کا اس نے اپنی بیٹی اس بنوامیہ کے جلاد کو دی تاکہ سرکاری طور پر اس کی اہمیت ہو جائے قربت ہو جائے اور اس کا مقام بن جائے اس وقت تک اس کو مسجد کی سر پرستی تھی بعد میں اس شخص کو عبیداللہ نے اس کو بڑے آلہ عودوں پر فائز کیا اور آخر کار یہ جا کر مروان سے جا ملا اور اس کو پھر ہند کے ایک علاقے کی ہند کے سرزمین ہند جہاں تک کلم رو تھی اسلامی حکومت کی یا مسلمان حکومت کی مسلمان مملکت جہاں تک پھیلی ہوئی تھی ہندوستان کی سرحد تک تھی وہاں پر اس کو والی مقرر کر دیا اور بعض تاریخوں میں ہے کہ یہ وہیں پہ مرا ہے اس کی قبر یہیں اردگرد ہے کہیں منظر ابن جارود کی کہ اب جغرافیہ اس دور کا پڑھنا پڑے گا کہ وہ کون سا نکتہ تھا ہے موجود میں نے وقت نہیں تھا متعلقہ کا ورنہ آپ کو ڈھونڈ کے دوں کہ اس کی قبر یہیں کہیں پاکستان اندوستان کے نزدیک نزدیک کہیں بنی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اس قسم کے کردار یہاں پر زیادہ بن جاتے ہیں اس شخص نے خائن نے امام کا سفیر لیا اور خط بھی لے کر عبید اللہ کے پاس چلا گیا سلمان ابن رزین کو میں وہ روایت کا حصہ بھی پڑھ دوں آپ کی خدمت میں جو یہاں پر ہے وَأَمَّ الْمُنْزِرِ بْنُ جَعْرُودِ فَإِنَّهُ جَعَ بِالْكِتَابِ وَالْرَسُولِ الْعُبَيْدُ اللَّهِ ابنِ زیاد منظر ابن جارود قاسد اور خط دونوں لے کر عبید اللہ کے پاس آگیا لِأَنَّ الْمُنْزِرَ خَافَ اَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ دَصِيصًا مِنْ عُبَيْدُ اللَّهِ من عُبَيْدِ اللَّهِ یہ وقالت ہے بے جا بعض لوگ وکیل بن جاتے ہیں مجرموں کے اس نے نہیں کیا ہوگا ایسا اگر کوئی درست آدمی سے کوئی بات نقل کی جائے وہاں پر اس کے مخالف بن جاتے ہیں وہاں سرکاری وکیل بن جاتے ہیں اور جہاں پر کسی مجرم کی بات کی جائے وہاں اس کے مدافع بن جاتے ہیں نہیں اس نے نہیں کہا ہوگا ایسے آپ کو غلطی ہو رہی ہے نہیں کہا ہوگا اس نے آپ کو غلطی ہو رہی ہے یہ وقالت بیجا ہے منظر ابن جارود کی چونکہ منظر ابن جارود تاریخ میں جو چہرہ نمائع طور پر موجود ہے وہ قابل دفاع شخصیت نہیں ہے سیدو شہدان اتمام حجت کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے چونکہ امام کو بہت سارے چہروں کا پتہ تھا کہ یہ ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں جیسے سلیمان ابن سرد جس طرح منظر ابن جارود ہے اسی طرح سلیمان ابن سرد ہے بہت بڑا لیڈر کوفہ کا جس نے امیر المومنین کے ساتھ بے وفائی کی جنگ جمل میں امیر المومنین نے بلایا لڑنے کے لیے یہ نہیں آیا کوفہ سے یہ اتنا بڑا پھنے خان یہ نہیں آیا کہ وہ کہا مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ حق پہ کون ہے جنگ جمل میں اس کو سمجھ نہیں آئی یہ حق پہ کون ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سل میں پہلے امام علیہ السلام کو اور مشورے دیتا رہا جب امام نے سل کر لی تو آکر امام کو آکر اس نے توہینہ میز الفاظ سے یاد کیا یا مزل المسلمین کہا آپ نے ہمیں زلیل کر دیا امام حسن کو کہہ رہا ہے آ کر امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں زلیل کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کردار یہ ہے کہ یہ خط لکھنے والوں میں اور لکھوانے والوں میں پیش پیش ہے حضرت مسلم کے منصوبے کو ناکام بنانے میں یہ پیش پیش ہے حضرت مسلم نے جب آخری وقت میں جب ہانی کو پکڑ دیا گیا حضرت ہانی کو حضرت مسلم نے اس وقت کہا کہ ہم حملہ کر کے عبیداللہ کو گرفتار کر لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں دارالعمارہ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پہلے ہی کوفہ کا کام تمام کر دیتے ہیں یہ آڑے آیا اس نے کہا کہ مسلم معصوم تو نہیں ہیں ہم امام حسین کے پیروکار ہیں حضرت مسلم کے پیروکار تو نہیں ہیں حضرت مسلم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے یا تو بتاؤ ہمیں لکھا ہوا امام حسین کا لکھا ہوا بتاؤ کہ امام حسین نے کہا ہے کہ دارالعمارہ پر قبضہ کرو حضرت مسلم نے کہا یہ وقت نہیں ہے امام حسین سے ارتباط کا اس وقت اقدام کا وقت ہے لیکن یہ شامل نہیں ہوا اپنے ساتھی جو گروہ اس نے جماعت بنای ہوئی تھی زہرہ جو لوگ جماعتی ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کے کہنے پر چلتے ہیں وہ حضرت مسلم کے پاس نہیں آئے سلیمان ابن سرد کے پیچھے چلے پیٹھ سٹھ ہجری تک کربلا کے واقعہ کے بعد خاموش بیٹھا رہا پیٹھ سٹھ ہجری میں پھر توبہ کی توابین کا لشکر بنایا اور اس وقت بھی امام سید ساجدین سے کچھ رابطہ نہیں گئے کیونکہ امام موجود ہیں اس وقت پھر بھی امام کے تابع نہیں ہیں اور اس وقت جا کر توبہ کا قیام کیا اور توابین کا اور جا کر لشکر پورا وہاں شہید کروا دیا شامی فوج کے ہاتھوں یہ موجود تھے اس طرح کے لوگ کوفہ کے اندر سلیمان جیسی شخصیتیں موجود ہیں اور بسرہ کے اندر منظر جو درپردہ کچھ اور ہیں اور ظاہر کچھ اور ہیں کچھ مردد ہیں تردید ہے فیصلہ نہیں کر پاتے جیسے سلیمان ابن سرد ہے فیصلہ نہیں کر پاتا تشخیص نہیں دے سکتا بصیرت نہیں ہے چہرہ ہے سیاسی ہے شخصیت ہے خواس میں سے ہے وڈیرہ ہے لیکن بصیرت کے بغیر جس کو رہبر معظم فرماتے ہیں خواس بے بصیرت اور خواس جب بے بصیرت ہو جائیں سلیمان ابن سرد جیسے یہ باعث بنتے ہیں مسلم ابن عقیل کے منصوبے کی ناکامی کا و شہادت کا اور سید و شہدہ کی تنہائی کا اگر سلیمان بے بصیرتی نہ دکھا تھا اور سلیمان جیسے اور نامنہاد لیڈر اس وقت جماعتی عمل نہ کرتے اور امان کی آواز پر لبیک کہتے جیسے ابن مسعود ناشلی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے تابے ہیں گردنے آپ کے اختیار میں ہیں ہم سمجھ گئے ہیں آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں آپ ہم سے حق اطاعت مانگ رہے ہیں ہم حق اطاعت ادا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن منظر ابن جارود نے خیانت کی اس وقت اور بعض لوگ اس کو دفاع کرتے ہیں تاریخ میں آ کر کہ نہ یہ اچھے لوگ تھے فلاں بیمار ہو گیا تھا یہ گرفتار ہو گیا تھا یہ اس نے احتمال یہ اس کے ذہن میں آیا تھا فلاں ہوا تھا آخر کیا ضرورت ہے اس قسم کے مجرم چیروں کی صفائی پیش کرنی کی کیا حاجت ہے کیا ضرورت ہے اس میں وَأَمَّ الْمُنزِرِ بْنُ جَعْرُودِ فَإِنَّهُ جَعَبِ الْكِتَابِ وَالرَّسُولِ الْعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ زِعَادِ لِأَنَّ الْمُنزِرَ خَافَ اِنْ يَكُونَ الْكِتَابُ دَسِيصًا مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَانَتْ بَحْرِيَا اس روایت میں بحریہ ہے اور بعض میں ہے حریہ شاید نسخہ فرق ہے کتابت کا ممکنے بحریہ ہی نام ہو یا ممکنے بے زیادہ لکھ دی گئے یوں حریہ نام ہو اس کا بحریہ بنت المنزر ابن جارود تحت عبید اللہ ابن زیاد بحریہ جارود کی بیٹی منزر کی بیٹی بیوی تھی عبید اللہ ابن زیاد کی فَأَخَذَ عُبَيْدُ اللَّهِ الرَّسُولَ فَصَلَبَهُ عبید اللہ نے سلیمان ابن رزین کو پکڑا اور سلیب پہ چڑھا دیا ثُمَّ سَعَدَ الْمِمْبَرِ پھر اس نے رات کو ہی چونکہ صبح اس نے جانا تھا کوفہ رات کو ہی اس نے بسرہ میں لوگوں کو کہا جمع ہو سارے شہر میں مسجد میں فَخَطَبَا اس نے خُطبہ دیا وَتَوَعَدَا اَهْلُ الْبَسْرَةِ اَهْلَ الْبَسْرَةِ اور اہلِ بَسْرَةِ کو یہ دمکی دی اَلَى الْخِلَافِ اگر تم نے یزید کی مخالفت کی وَعِسَارَةِ الْعِرْجَافِ اور اگر تم نے یہاں پر پرپاگنڈا کیا افوائیں پھیلائیں اور سید الشہداء کا ساتھ دیا تو اس پر تمہیں سخت سزا دی جائے گی عبیداللہ نے یہ سزا رکھی وہاں پر کہا کہ اگر مجھے خبر اس نے کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں کوفہ کی شورش سرکوب کرنے کے لیے بسرہ میں اپنا بھائی عثمان ابن عبیداللہ مقرر کر کے جا رہا ہوں عثمان ابن عزیاد کو مقرر کر کے جا رہا ہوں اگر اس کی بات سے کسی نے سرکشی و سرپیچی کی تو میں گناہکار کے بدلے اگر گناہکار میرے ہاتھ نہ آیا بے گناہ کو اس کی جگہ پر سزا دوں گا اگر باپ نے گناہ کیا تو بیٹے کو سزا دوں گا بیٹے نے مخالفت کی باپ کو سزا دوں گا اگر کسی جوان نے سزا غلطی کی تو میں اس کی ماں کو سزا دوں گا یہ دمکیاں تھیں جو اس نے مسجد کوفہ میں دیں کہ میں گناہ اور کرے گا سزا اور کو دوں گا یہ سزا اس نے مقرر کی خوبظہر ہے جب ایسی وحشیانہ کوفہ میں بھی جا کر اس نے یہی کہا کوفہ کی عورتوں کو اس نے اکٹھا کیا جو مرد حضرت مسلم کے پاس تھے ان کی عورتوں کو اکٹھا کیا اس نے عورتوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ میں تمہیں محلت دیتا ہوں چند گھنٹے محلت ہے تمہارے پاس کہ اگر مردوں کو مسلم سے جدا کر لیا تو میں نے چھوڑ دوں گا معاف کر دوں گا اس کے بعد گروہ میں بیٹھ جاؤ مردوں کو لے کر کوئی بھی باہر نہ آئے کیرفیو ہے لیکن اگر اس محلت مقررہ کے اندر اندر عورتیں اپنے مردوں کو مسلم سے جدا کر کے نہ لائیں تو ان مردوں کو بعد میں سزا دوں گا عورتوں کو پہلے سزا دوں گا تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے چیر دوں گا یہ تقریر اس نے کوفہ میں کی اور کوفی لرزنے لگے کانپنے لگے اور ان عورتوں نے آ کر مردوں کو کھینچ کھینچ کے لے کر گئیں حضرت مسلم سے دور کر کے کہ آؤ تباہی ہونے والی ہے کہ عبیداللہ نے یہ پیغام دے دیا ہے یہ ملعون بسرہ میں بھی اس نے ایسی ہی تقریر کی ایسی ہی دھمکی دی کہ گناہکاروں کی سزا بے گناہوں کو دوں گا باپ کی سزا بیٹے کو دوں گا بیٹے کی سزا ماں کو دوں گا تاکہ باز رہو تم اس دھمکی کے بعد سم سعد المنبر فخطب وطوعد اہل البسرہ علالخلاف وعصارت العرجاف سم بات تلک اللیلہ رات بسرہ میں اس نے گزاری پھر یہ عثمان ابن زیاد کو اپنا جانشین نائب مقرر کر کے صبح جلدی اٹھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا رات کو بسرہ والوں کو دھمکی دے کر اس طرح اس نے بسرہ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر سیدو شہدہ سے دور کر دیا اور یہی منظر ابن جارود یہ عبیداللہ کے ساتھ بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ عبیداللہ کے ساتھ حتیٰ کوفہ بھی چلا گیا یہ کوفہ کی شورش دبانے کے لئے بھی ساتھ گیا وَلَمَّا قَرَعَا يَزِيد کتاب عبداللہ ابن مسلم وَأَمَّارَةِ بْنِ عَقَبَى وَعُمْرِ بْنِ سَعْد کے آگے روایت کا دوسرا حصہ ہے خب عزیزان آپ توجہ فرمائیں کہ سید الشہداء نے جس شہر کو خط لکھا اس شہر کے سرکردہ افراد کو خط لکھا ان کی کیفیت ان کی حالت اور لوگوں کی حالت تاغوتی نظام میں ظالمانہ نظام میں جابرانہ نظام میں یزیدی نظام کے اندر یہاں تک تھی کہ اس پورے مجموعے میں سے ایک شخص تیار ہوا اپنے قوم قبیلے کو لاکر تیار کیا اور امام حسین کے ساتھ وعدہ نصرت کیا باقی چھپ گئے ڈر گئے خوفزدہ ہو کر گھروں کے اندر چلے گئے ایک نے خیانت کر دی میں نے عرض کیا تھا آغاز میں ہی کہ بسرہ کی طرف تنہا پیغام نہیں تھا یہ پیغام سید الشہداء کا تمام انسانی آبادیوں کی طرف و تمام مسلمانوں کی طرف و تمام اہل قبلہ کی طرف ہے وہ زمین کا بسرہ تھا کچھ زمانے کے بھی بسرے ہیں شہر بسرہ جو آنے والے زمانوں میں پیدا ہوں گے یہ پیغام ہم نے بھی سن لیا ہے ابھی پیغام کی تشریح نہیں ہوئی عرض کرنی ہے تشریح اصل پیغام ابھی رہتا ہے یہ پیغام کی فضاء کے بارے میں بات تھی اور عبید اللہ نے کس طرح تنہا بسرہ کے اندر بھی لوگوں کو امام حسین کا ساتھ نہیں دینے دیا اور کوفہ کے اندر بھی ان لوگوں نے تیاری کی جنہوں نے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یا دیر سے ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ان سے اور جب انہیں خبر ملی نکلنے سے پہلے کہ حسین شہید ہو گئے اس کے بعد بھی بسرہ کی مفصل تاریخ واتہ داستان ہے لیکن اس پیغام کے لیے بسرہ کے متعلق اتنا بیان کافی ہے سید الشہدہ علیہ السلام راستے میں ہر ایک کو پیغام دیتے آئے اثر آشور تک پیغام کا سلسلہ امام نے جاری رکھا حتیٰ قاتلین کو بھی بار بار امام پیغام دیتے جا کر آگاہ کرتے متوجہ کرتے اور انہی میں سے جو امام کے پیغام سے متوجہ ہوا ایک وہ شخص ہے جس نے امام کا راستہ روکا امام کے کاروان کو گہرا اور گہر کر کربلا پہنچا دیا خورب نے یزید رہائی ایک شخص وہ ہے جس پر امام کے پیغام نے اثر کیا جس کی دنیا بدل دی امام نے جس کے اندر انقلاب برپا ہوا جتنی لوگوں کو امام نے پیغام دیا انہوں نے مانا یا نہیں مانا دونوں صورتوں میں ان سب کے اندر ہر کا مقام منفرد ہے اس لیے کہ مدینہ کے اندر امام نے بہت سارے حاشمی وغیرے حاشمی لوگوں کو پیغام دیا لیکن کوئی بھی اتنا امام کے ساتھ اس کا رویہ نہیں تھا جتنا ہر کا تھا ناقابل قبول رویہ کسی کا نہیں تھا ان کی غلطی یہی تھی کہ امام کا پیغام نہیں سنا حجاج مکہ کو امام نے پیغام دیا اکثریت نے امام کا پیغام نہیں سنا نظرانداز کر دیا اور حسرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ امام مکہ سے خارج ہوئے راستے میں جو بھی ملا امام نے اسے پیغام دیا زہر ابن کین کو پیغام دیا حور ابن یزید حور ابن جوفی کو پیغام دیا امام علیہ السلام نے یزید ابن حور جوفی کو پیغام دیا اس نے نہیں مانا امام کا پیغام نہیں مانا کہنے لگا میں اس وقت لا تعلق و غیر جانبدار ہونا آپ کا ساتھ دینا ہے نہ عبید اللہ کا ساتھ دینا ہے نہ یزید کا ساتھ دینا ہے ہم اس مارکے میں نہیں پڑھتے البتہ آپ کی مدد کے لیے چندہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں دیتے شقی بن گیا امام نے پیغام کا سلسلہ جاری رکھا کربلا کے اندر پہنچ کر امام نے اطراف کے قبائل میں وہیں سے خطوط روانہ کیے اور قاسد بھیجے کچھ لوگ آ کے ملے بھی امام سے عمر سعد کے لشکر سے کافی لوگ آ کر ملے ظاہران روایات کے اندر ہے کہ انیس افراد عمر سعد کے لشکر سے امام کے ساتھ آ کر ملے مختلف ہیں روایات انیس افراد امام کے ساتھ آ کر ملے لیکن ہر ان سب میں ممتاز اور منفرد ہے چونکہ ہر کو یہ باقاعدہ طور پر سپاہ ابن زیاد کا حصہ ہے بنو امیہ کی فوج کا افسر تھا کوفہ کے اندر اور جب عبید اللہ نے سنا کے سید و شہدہ نے کوفہ کا راستہ بدل دیا ہے اس سے پہلے کہ عمر سعد کو فوج دے کر روانہ کرے ہر کو روانہ کیا ہزار سپاہ سوار دے کر روانہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لو دوسرا فرمان آنے تک وہاں روک لو ہر نے ایک مقام پر آ کر زہرن منزل بیزہ میں متن سے آپ کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ مستند بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام نے ہر کو کیا بیان فرمایا منزل زوحاسم پر منزل زوحاسم پر امام کی ملاقات ہوئی ہر سے بعض انسان یہ اب مجبور ہو جاتا ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں خطابان انداز میں کی جائیں ورنہ جو جسر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ بجائے اپنی انشینٹ کے آپ کتاب کھول کے پڑھ کے مقتل کھول کے پڑھ کے بتاؤ مسائب حقیقت کیا تھی اور حقیقت کیا تھی ماجرہ کربلہ دقیقن کیا تھا یہ کتاب جو میرے پاس ہے اس کا نام موسوعت و کلمات الامام الحسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرامین کا انسائیکلوپیڈیا دائرت المعارف تمام فرامین امام علیہ السلام نے زندگی بھر بچپن سے لے کے شہادت تک جو کچھ فرمایا ہے دعائیں مناجات احادیث خطبات گفتگو مقالمات سوائے اس نجی محفل کے جو گھر میں تھی اور راویوں نے نقل نہیں کی لیکن جو عمومی گفتگو تھی وہ ساری اس کتاب کے اندر بعض فضلہ محققین نے خدا نے عجر عظیم عطا فرمائی اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ مستند اس کے اندر میں ہیں روایات ضعیف روایات یہاں بھی پائی جاتی ہیں چونکہ ان کا کام تھا تمام جو کچھ منصوب ہے امام سے وہ رلکھ دینا لیکن جو مستند منابع سے انہوں نے ذکر کی ہیں جیسے سید ابن تعووس ہیں شیخ مفید ہیں ابی مخنف ہیں یہ تین چار منبع مستند ہیں ابی مخنف شیخ مفید اور سید ابن تعووس سید ابن تعووس البتہ متاخر علماء میں سے ہیں لیکن قدیم سب سے قدیم ابی مخنف ہیں اور ابی مخنف کے بعد شیخ مفید ہیں آل ارشاد میں شیخ مفید نے جو مقتل لکھا ہے اور بعد میں سید ابن تعووس کے کتاب ہیں لہوف ان کتابوں سے جو انہوں نے نقل کی ہیں ہیں واقعات وہ مستند ہیں لیکن بعض مقاتل کے اندر جو کتابیں ہیں جیسے روزہ تو شہدہ ہے کہ سب سے زیادہ مخدوش کتاب مقاتل کربلا میں روزہ تو شہدہ ہے شہید متحریف فرماتے ہیں کہ جتنا جھوٹ کربلا کے بارے میں پھیلا ہے وہ سارا اسی کتاب نے پھیلایا ہے اہل سنت کے عالم نے لکھی ہے ایک شخص نے روزہ تو شہدہ مسائب کربلا اور اس نے خود کہا ہے کہ میں اس میں ہر وہ چیز لکھ رہا ہوں جسے رونا آجائے چونکہ رونا رولانا مستحب ہے اس لئے میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے بلکہ میرا مقصود یہ نقل کرنا ہے مستناد عادت بناے اپنی مستناد بات سننے کے لئے زوحاسم کے مقام پر امام نے خیمہ لگایا اور وہیں پر حر ابن یزید جوفی تمیمی آئے اور آ کر انہوں نے امام کا راستہ حتی وقفہ ہوا وخیلہ اور اس کے لشکر والے گوڑے لے کر آئے مقابل الحسین فی حر الزہیرہ زہر کی گرمی تھی شدید تپش اس کے اندر حر آئے امام کے ساتھ سامنے والحسین واسحاب مؤتمون متقلدون اصیافہم سید الشہدہ علیہ السلام اس وقت کہا لوگوں سے کہا کہ اپنا اسلحہ تیز کرو تلواریں تیز کرو تلواریں تیز کر رہے تھے امام اپنی شمشیر تیز کر رہے تھے اور اصحاب کو کہا کہ آپ اپنی شمشیریں تیز کر لو فقال الحسین لفتیانہم سید الشہدہ نے جب ان کی حالت دیکھی تو حکم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ اور کے لشکری پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ اور امام نے فرمای ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ اور چھڑکاؤ کرو پانی کا ان کے اوپر چونکہ شدید گرمی ہے اور حلاکو رہے ہیں ففعلو واقبلو یملعون القصاء قصاء و تساس من الماء اور اس طرح امام علیہ اسلام کے لشکر نے ان سب پانی پلایا اسی روایت میں ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو پانی نہیں پی رہا تھا امام حسین علیہ اسلام نے اسے خود اپنی آغوش میں لیا اور شدت پیاس سے اتنا پیاسا تھا کہ پانی گلے میں اتارنا اس کے لئے مشکل ہو رہا تھا اور امام علیہ سلام کہتے ہیں یابن الاخ انخ اے یعنی اسے پیا نہیں جا رہا تھا امام علیہ اسلام اس کو طریقہ بتا رہے تھے کہ اس طرح پیو اس طرح موہ لو اس طرح کلی کرو اس طرح گلے میں لے جو اور پانی کو نیچے اتارو یہ شخص خود کہتا ہے کہ امام نے مجھے خود گوڑے سے اتر کے پانی پلایا اور میں نے امام کے ہاتھ سے پانی پیا پورا وہ مقام نہیں پڑھنا آپ کی خدمت میں یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا اور ہر نے امام سے کہا کہ آپ یہی پر رک جائیں اور اگر آپ نہیں رکیں گے تو میں آپ کے خلاف جنگ کروں گا مفصل ہے دو تین دفعہ امام نے ہر سے گفتگو کی اور اس گفتگو کے درمیان یہی جملے وہاں پر فرمائے کہ ان دنیا قد تغیر و تنکر و ادبر معروف ہو کہ انشاءاللہ اسی تفسیر میں خدا کرے یہاں پر پہنچائیں تو میں تفسیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا وہ جملہ جو آج آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ہر کو یہ کہا جب امام نے ہر نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ دوسرا خط آنے تک آپ کو روک کے رکھوں تو امام نے فرمایا کہ اگر میں نہ رکھوں اس امام نے فرمایا کہ میری شان وقدر ومنزلت وہ نہیں ہے کہ موت سے ڈر جاؤں کتنا آسان ہے عزت کے ساتھ مرنا اور حق کو زندہ کرنے کے لئے مرنا کہ سلموت فی سبیل از اللہ حیات خالدہ کہ میں بعض عزیزوں سے کہا ہے شعراء سے اور اہل کلام سے کہ جب کلام لکھتے ہو تو سید شہدہ کے جملوں سے نوحے بناو اور بنتے ہیں بہت خوبصورت نوحہ اس عزیز نے لکھا پڑھا تھوڑا اس کی آواز سننے کا موقع ملا حضرت علی اکبر علی السلام کے وہ جملہ کہ ہم موت پہ جائیں یا موت ہم پہ آ پڑے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا نوحہ بنایا یہ بہت خوبصورت کلام ہے کہ موت ہم پہ جا پڑے یا ہم موت پہ جائیں یہ شاعری نہیں ہے یہ این حقیقت ہے جو بیان کیا سید الشہدہ فرماتے ہیں لیس الموت فی سبیل عز اللہ حیات خالدہ و لیس تل حیات مأذل اللہ الموت اللہ اللہ حیات مآہ زندگی عزت کے ساتھ مرنے کا نام ہے اور بدترین زندگی وہ ہے جو انسان زلت کے ساتھ بسر کرے اصل میں موت وہ ہے افا بالموت تخویف اے ہر تیرہ موت سے ڈراتا ہے موت کی دھمکی دے رہا ہے حیات تاش سہمک و خاب زنک لست اخاف الموت اے ہر تیرہ تیر خطا چلا گیا تیرہ نشانہ خطا چلا گیا کیوں کہ جس کو تیرہ موت کی دھمکی دی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا میں تو موت سے نہیں ڈرتا پس تیرہ تیر خطا چلا گیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے میرا نفس بہت آلی ہے و میری حمت بہت آلہ ہے کہ میں موت کا نام سن کر زلت کو قبول کر لوں تم کیا طاقت کیا رکھتے ہو زیادہ سے زیادہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو اس سے تُو مجھے قتل کر سکتا ہے لیکن میرا مقام شرف نہیں لے سکتا و محو ازی و شرف میری عزت و شرف مجھ سے نہیں لے سکتا فَإِذًا لَا عُبَالِ بِالْقَتْلِ وَرْرَحِم مجھے سکتا مجھا 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 سکتا مجھے 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 میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں لے لیں انہیں شفای کاملہ نصیب فرما جو ملتزم اسے دعا ان کے دعاوں کو مستجاب فرما پروردگرہ جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفت آ رہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو مکروز ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے کرز ادا فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے گناہ آسیر انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما جو مسافر ہیں انہیں پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا خدا وندہ بحق محمد وآل محمد تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیوں کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ دائش و تکفیریت کو محف فرما اس کے بانی اور حامی کو رسوا فرما حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوہ فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ فساد اور نفاق پہلانے والوں کو نیست و نابود فرما پیروان امیر المومنی نزاد داران سید شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں شام میں لبنان میں بہرین میں عراق میں ایران میں و مالو جان و نام اس کی حفاظت فرما مجالے سے ازا و ازاداروں کی حفاظت فرما بانیان مجلس و اہل ممبر کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ علماء اکرام کی حفاظت فرما پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما تمام مرہومین کے لئے بالخصوص مرہومین حاضرین مجلس شہداء اسلام کے لئے و امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ تعالی کے لئے سورہ فاطحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نصطعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ دین عمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لدو اللین اللہ تقبل منا انکا تصمی العلیم برحمت یا ارحم الرحیم ماتو حسین